کتاب المضاربہ ملکی وقرزن انشورت للمضارب مضاربہ بھئی آپ جانتے ہیں آپ نے پڑھا بھئی مضاربہ کس کو کہتے ہیں کہ مال ایک آدمی کا ہو محنت دوسرے آدمی کی ہو اور نفافت میں تقسیم کیا جائے بھئی نفافت میں کیا کیا جائے تقسیم کیا جائے بھئی اب چاہے وہ نصف نصف تقسیم ہو سلس کے ساتھ تقسیم ہو یا جس طرح بھی کر لیں بھئی سمجھ میں آیا بھئی مثلا نصف تو یاد رکھو جو رقم دیتا ہے جس کے پیسے ہیں وہ رب المال کہلاتا ہے اور وہ شخص جس کی محنت ہے اور عامل ہے وہ مضارب کہلاتا ہے جس کے مال ہے وہ کیا کہلاتا ہے رب المال اور جس کے محنت اور عامل ہے وہ کیا کہلاتا ہے مضارب کہلاتا ہے تو کہتے ہیں یہ عقد شرکت فر ربح بمال من رجل وعمل من آخر یہ عقد شرکت ہے فر ربح کس کے اندر شرکت ہے بھئی نفع میں شرکت کا عقد ہے بمال کس کے ساتھ مال کے ساتھ بمال من رجل یعنی یہ عقد ہے بمال من رجل وعمل من آخر کہ مال ایک شخص کی طرف سے ہو اور عامل دوسرے شخص کی طرف سے ہو تو یہ عقد جو ربح میں شرکت کا ہے کہ مال ایک شخص کی طرف سے ہو اور عامل دوسرے کی طرف سے یہ مضاربت کہلاتا ہے کہتے ہیں وَحِيَ اِدَعُنْ اَوَلًا اولًا تو یہ امانت رکھوانا ہے بھئی اولًا کیا ہے یہ امانت کے حکم میں ہے بھئی دیکھو آپ ماہر ہیں تجارت کے اور میرے پاس مال ہے میں آپ کو ایک لاکھ روپیہ دیتا ہوں کہ جو اس سے کیا کرو تجارت کرو اور نفع ہم آپس میں برابر برابر نصف نصف تقسیم کریں گے بھئی سمجھ میں آیا تو جو اولًا میں نے مال دیا آپ کو تو یہ کس حکم میں ہے امانت بھئی مال کس حکم میں ہے آپ کے پاس تو یہ مضاربت اولًا امانت رکھوانے کے حکم میں اسی طرح جیسے کسی کے پاس کوئی امانت رکھوائی کیونکہ یہ مال جو ہے آپ کے پاس اس کا حکم کیا ہے امانت والا حکم ہے وَتَوْقِيلٌ عِندَ عَمَلِهِ اور یہ وکیل بنانا ہے عامل کے وقت بھئی جب آپ کام شروع کر دیں گے تو یہ اب کیا ہوا پہلے عیدہ تھا امانت کا حکم تھا اب کس کا حکم ہے توکیل والا حکم آ گیا اب آپ میری طرف سے وکیل بن کر کیا کر رہے ہیں میری رقم سے تجارت کر رہے ہیں سورہ سمجھ میں آ گئے وَشِرْكَتُنْ اِنْ رَبِحَا اور یہ عقد شرکت کا ہے اگر نفع کمالیا آپ بھئی آپ نے تجارت بھی شروع کر دی اور پھر نفع بھی ہوا پانچ سو روپے کا اب اس پانچ سو میں نصف نفع میرا ہے اور نصف نفع آپ کا بھئی تو اب آپ شریک بن گئے میرے ساتھ کس کے اندر مال کے اندر شریک بن گئے اب پھر رقم کتنی ہو گئی ایک لاکھ پانچ سو اور ایک لاکھ پانچ سو میں سے ایک لاکھ دھائی سو میرا اور صرف دھائی سو آپ کا تو آپ اور میرا مالی کٹھا ہوا تو کونسا عقد ہوا عقد ہے شرکت بن گیا بھئی تو یہ شرکت ہو گئی یہ معنی ہے بھا شرکت اُنْ اِنْ رَبِحَا اور یہ شرکت ہے اگر نفع کمالے وَغَصْبٌ اِنْ خَالَفَا اور غصب ہے اگر مخالفت کر لی بھئی دیکھو میں نے آپ کو پیسے دیئے تھے لیکن میں نے آپ سے کہا تھا کہ صرف کپڑے کی تجارت کرنا یا میں نے آپ سے کہا تھا صرف لاہور کے اندر کیا کرنا تجارت کرنا لیکن آپ نے میری مخالفت کر دی کپڑے کے بجائے برطونوں کی بھی تجارت شروع کر دی ساتھ یا اس کے بجائے لاہور کی میں نے قید لگائے تھی آپ نے گجرہ والا میں بھی جا کر کاروبا شروع کر دیا بھئی تو آپ نے یہ مخالفت کی تو یہ کیا بن گیا غصب بھئی کیا بن گیا غصب بن گیا تو یہ صورت میں پھر زمان آئے گا ابھی تک زمان نہیں تھا مولانا لیکن اب کیا آ جائے گا غصب اور غصب کی صورت میں کیا کرتا ہے زمان بھئی تو یہ معنی ہے وَغَصْبٌ اِنْ خَالَفَ اور غصب ہے اگر اس نے مخالفت کی وَبِزَعَتُنْ اِنْ شُرِطَ قُلُّ الْرِبْحِ لِلْمَالِكِ اور یہ بِزَعَا ہے بِزَعَا کہتے ہیں بھئی کہ ایک شخص رقم دے دوسرے کو اور وہ اس سے کام کرے اور جو نفع کمائے سارا کا سارا مالک کا ہو سارا کا سارا کس کا ہو مالک کا ہو تو یہ بِزَعَا کہلاتا ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی وَبِزَعَتُنْ اور یہ بِزَعَا ہے اے آقاد انشورتہ اگر شرط لگا دی گئی کل الربح للمالک کی سارے نفع کی کس کے لئے شرط لگا دی گئی مالک کے سارا نفع مالک کا ہوگا تو یہ کیا ہوا بِزَعَا وَقَرْضُنْ اور یہ قرض ہے انشورتہ للمزاربی کہ اگر شرط لگا دی گئی سارے نفع کی للمزاربی کس کے لئے مزارب کے لئے میں نے آپ کو ایک لاکھ دیئے اور شرط کیا لگائی گئی اس کے اندر کہ سارا نفع کس کا ہوگا محنت کرنے والے کا تم علم ہوا یہ قرض ہے جی میں کیا دے رہا ہوں بطور قرض کے دے رہا ہوں آپ تاروبار کریں نفع کمائیں بعد میں مجھے میرے پیسے واپس کرنے اعلم انفی حادی العبارت تسالو تساہلا جان لے تو کہ اس عبارت کے اندر تساہل ہے نرمی ہے مالا نا کیا کی گئی ہے تساہل کی گئی تساہل کیا گیا ہے بھئی سمجھ میں آیا یہ آسان بھئی سمجھ میں ہے تساہل کا معنی ہے نرمی کرنا بھئی نرمی کرنا کسی معاملے کے اندر مراد ہے چشم پوشی اس عبارت میں کیا کی گئی ہے چشم پوشی کی گئی ورنہ بات ایسی نہیں جیسے کہ بیان کی گئی یہ دراصل اشکال کرنا چاہتے ہیں وہی ماتین پر ماتین نے کیا کہا کہ مزار مزاربت اولاں کیا ہے ایدہ امانت کا حکم ہے اس کے بعد جب گام شروع کر دیا تو توقیل ہے اور نفع کمالیا تو شرکت ہے اور مخالفت کر لی تو غصب ہے اور اگر سارا نفع مالک کے لیے ہونے کی شر ٹھہرا دی تو یہ کیا ہے بزارت ہے اور اگر سارا نفع مزارب کے لیے ہونے کی شر ٹھہرا دی تو قرض ہے کہتے ہیں بھئی یہ جو بزارت اور قرض کو بیچ میں ذکر کر دیا یہ درست نہیں ہے یہ درست ہے کیوں بھئی بھئی شروع میں کہہ دیا یہ آقد و شرکت یہ کیا ہے آقد شرکت اور شرکت کس چیز میں ہے پھر ریب کس کے اندر نفع کے اندر شرکت کا جو آقد ہے یہ کیا کہلاتا ہے مزاربت اور اگر نفع سارا کس کے لیے ٹھہرا دیا مالک کے لیے تو شرکت آئی ریبا کے اندر تو شرکت ہی نہیں آئی اور اگر سارا نفع مزارب کے لیے ٹھہرایا تو پھر نفع میں شرکت آئی نہیں نہیں لہٰذا یہی مزاربت اس میں اگر سارا نفع کس کے لیے ٹھہرا دیں مالک کے لیے تو یہ کیا کہلائی بیزا بھئی بھئی تو یہ مزاربت ہے ہی نہیں یہ تو سیرے سے مزاربت ہے ہی نہیں اور اگر سارا نفع مزارب کے لیے ٹھہرا آیا تو پھر یہ قرض ہے سیرے سے مزاربت ہے ہی نہیں تو اس کو مزاربت کے ساتھ ذکر کرنا اس قرض اور بیزاعت کو یہ درست نہیں ہے بھئی یہ الگ چیزیں ہیں بلکل بھئی ان میں شرکت نہیں ہوتی جبکہ مزاربت میں کیا ہوتی ہے شرکت ہوتی ہے تو دونوں ہی دوسرے کے مبائن ہیں بھئی اعلم انہ فیہا دہی لعبارت تساہل تساہلن بھئی میں نے کیا کہا با محاورہ کیا تجمع کریں کیا مراد کیا ہے تساہل سے نرمی یعنی چشم پوشی کی بھئی بھئی جب مزاربت وہ عقد شرکت ہے ربا کے اندر ربا کے اندر شرکت کا عقد ہے تو یہ بزاہت یعقد کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ ان کے اندر تو شرکت ہوتی ہی نہیں اور یہ ماتن نے کس طریقے پر فرمایا تغلیب کے طریقے پر فرمایا کہ غلبہ دے دیا کیا کیا غلبہ دے دیا بھئی عقد کی کئی طورتیں تھیں ایک کے اندر شرکت سمجھ میں آیا بھئی کہ کئی صورتیں ایداء توکیل شرکت غصب یہ سارے کس کے تخت آ رہے تھے کس کے تخت آ رہے تھے مزاربت ہی کے تخت آ رہے تھے تو دو چیزیں اور ساتھ آئیں لیکن اس کے ایک مزاربت کے تخت آنے والی چیزیں زیادہ تھی تو اسی کو غلبہ دے کر سب کو اس کے تخت کیا کر دیا ذکر کر دیا صورت سمجھ میں آئی بھئی وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ بِطَرِقِ تَغْلِيبِ یہ تغلیب کے طریقے پر کہا یعنی وہ مزاربت والی صورتوں کو غلبہ دے کر ساروں کوئی کس کے تخت بیان کر دیا مزاربت کے تخت اگرچہ حق ایسا نہیں بھی وَالْحَقْ وَاِنْ يَقُولَ اور حق یہ ہے کہ یوں کہا جائے کِنَّ الْمُزَارَبَتَ اِدَاعُن مزاربت کیا ہے اِدَاع مانت رکھوانا ہے شرکت ہے وَغَصْبٌ اور غَصْب ہے یہ الگ بات ہے آگے الگ بات شروع جاتی ہے وَدَفْحُ الْمَالِ الٰآخْرَ لِيَامَلَ فِيهِ اور دوسرے کو مال دینا دفع المالی اور مال دینا الٰآخْرَ دوسرے شخص کو لِيَامَلَ فِيهِ تاکہ وہ اس میں عمل کرے بشرطی اس شرط کے ساتھ یقون رِبْحُ لِلْمَالِكِ نَفَسَارَا کس کا ہوگا مالک ہوگا بِزَاعَتُن یہ کیا ہے تو یہ تو بالکل الگ چیز ہوئی دفع المالی دوسرے کو مال دینا اس شرط کے ساتھ بِزَاعَتُن یہ کیا ہے بِزَاعَت ہے اس کو الگ ذکر کرنا چاہیے تھا بھئی تو مزاربت کے لیے ایداء، توکیل، شرکت، غصب کی صرف چاہ سورتیں ہیں بھئی باقی کو کیا ہونا چاہیے الگ ہونا جی وَبِشَرْتِ یَقُونَ لِلْحَامِلِ قَرْضُن اور مال دینا دوسرے کو اس شرط کے ساتھ کہ سارا نفع کس کا ہوگا عامل کرنے والے ہی کا ہوگا قَرْضُن یہ کیا ہے قَرْض ہے فَنَظَمَتْ دَفْعَ الْمَذْكُورَ فِي سِلْكِ الْمُزَارَبَتِ تَغْلِيبًا تو یہاں کل چھے سورتیں بنتی تھیں بھئی ان چھے میں سے چار سورتیں کس کی تن تحت آتی تھیں مزاربت کے تحت آتی تھیں تو باقی دو سورتیں مال دینے کی جو ہیں ان کو بھی کس کے تحت ذکر کر دیا مزاربت یہ تغلیباً ایسا کیا فَنَظَمَتْ دَفْعَ الْمَذْكُورَ فَسْ پَرْو دِیَا مَاتِنِ مَذْكُورَ اَدَائِقِي کو مذْكُورَ مَال حوالے کرنے کو دفعہ کمانا دینا آمات تو یہاں جو مال دینے کو پرو دیا فِي سِلْكِ سِلْكِ تِن لَڑِي کو مولانا فِي سِلْكِ الْمُزَارَبَتِ کس کی لڑی میں پرو دیا مصار انساروں کو مزاربت ہی کی لڑی میں پرو دیا تغلیباً کیا کرتے ہوئے غلبہ دیتے ہوئے وَإِجَارَتُن فَاسِدَتُن اِن فَسَدَتْ فَلَا رِبْحَ لَهُ عِنْدَهُ بَئِ لَهُ کی زمیر کس کو راجے عِنْدَهُ کی زمیر کس کو راجے خود بتلا رہے ہیں اَيْ لَا رِبْحَ لِلْمُزَارِبِ لَهُ کی ہا زمیر کس کو راجے مزارب کی عِنْدَهُ اَيْ عِنْدَ الْفَسَادِ عِنْدَهُ کی ہا زمیر کس کو راجے فَسَاد کو اور کہتے ہیں یہی مزاربت اجارہ فاسدہ بن جائے گی اِن فَسَدَتْ اگر یہ کیا ہو جائے فاسد ہو جائے اگر مزاربت فاسد ہو جائے تو یہ کیا حکم ہے اس کا بھئی مزاربت کا اولاً حکم کس چیز کا ہے نمانت کا پھر کام شروع کر دے تو توقیل ہے اس کے بعد نفع کمالے تو شرکت ہے اور اگر مخالفت کر دے تو غصب ہے اور اگر یہ مزاربت فاسد ہو جائے کوئی ایسی شرط ٹھہرا دی جس کی وجہ سے فساد آ جائے تو یہ کیا ہے اجارہ فاسدہ ہے اجارہ تو یہ اجارہ فاسدہ ہے یہ مزاربت ان فسادت اگر یہ مزاربت کیا ہو جائے فاسد ہو جائے ایک صورت میں فلا ربح لہو ہوئی نفع نہیں ہوگا کس کے لئے مزارب کے لئے عیندہو اے عیند الفسادی جب کیا پایا جائے تو جب بھی مزاربت فاسد ہو جائے اس میں فساد آ جائے تو نفع مزارب کو نہیں ملے گا صورت سمجھ میں آئی میں نے آپ کو ایک لاکھ روپے دیئے کہ جو اس سے کاروبار کرو بھئی تو مال میرا محنت آپ کی تو یہ عقد مزاربت لیکن میں نے شرط لگا دی کہ بھئی جتنا بھی نفع کماؤ گے اس میں سے ہزار میرا الگ ہوگا باقی جتنا نفع ہوگا وہ آدھو آدھ تقسیم کر لیں گے نصف نصف کیا کر لیں گے پہلے ہزار میرا الگ رکھ دو گے نفع میں سے میرا ایک ہزار الگ ہوگا اور باقی نفع جو ہوگا تو وہ کیا کر لیں گے ہم نصف نصف کر لیں گے تو اب یہ مزاربت فاسد ہوئی اس لئے کیونکہ ہو سکتا ہے سارا نفع ہی کتنا ہو ایک ہزار تو وہ تو میں لے لوں گا اس دوسرے عمل کرنے والے بیچارے کو کچھ بھی تو یہ مزاربت فاسد ہوئی اور اس صورت کے اندر جب مزاربت فاسد ہوئی تو اس صورت میں مزارب کا نفع کے اندر کوئی حق نہیں یعنی جتنا نفع ہوگا سارا کس کا ہوگا رب المال کا ہوگا کس کا ہوگا تو بھئی وہ جو محنت کا رہا ہے کہتے ہیں بھئی اب یہ اجارہ اس کو یہ اجارہ فاسدہ والا حکم دیں گے اور اس میں عجرِ مثل دیا جاتا ہے کیا دیا جاتا ہے یعنی اس قسم کے کام پر جو عجرت دی جاتی ہے وہ اس کو دے دی جائے گی سمجھ میں آیا آپ چاہے مثلا بھئی اس نے کام کیا اور کل نفع کتنا ہوا نہیں درمیان میں کیا ٹھہرا دی تھی میں نے شرط ٹھہرا دی تھی بھئی تو اس شرط کی وجہ سے مزاربت کیا ہوئے فاسد اب نفع اس نے کمایا مثلا پچاس ہزار اس نفع کے اندر اس کا حصہ نہیں ہوگا تو پھر کیا کیا جائے گا کہتے ہیں اس کو عجرِ مثل دیا جائے گا یعنی اس قسم کے کام کی جتنی اجرت بنتی ہے وہ دے دی جائے گی اور مثلا وہ بنتی ہے کتنی چالیس ہزار روپے تو وہ اس کو دے دی جائیں گے بھئی یہ مہینہ بھر لگا رہا اتنا ماہر تاجر ہو اور اس قسم کا کام کرے تو اس کو عموماً کتنے پیسے مہینے اتنے ماہر ملازم ہو اس قسم کا کام کرتا تو عموماً مہینے کے اس کو کتنے دی جاتے ہیں چالیس ہزار دی جاتے ہیں تو اب میں اس کو چالیس ہزار کیا دے دوں گا اجرت دے دوں گا صورت سمجھ میں آئی چاہے نقصان ہی کیوں نہ ہو جائے اس نے کاروبار کیا کیا ہوا لیکن یہ مزاربت فاسدہ ہے اور اس میں کیا آتا ہے عجریں ہم میرے دس ہزار بھی چلے گئے اور مزید بھی مجھے اس کو کتنے دینے پڑیں گے چالیس ہزار اس کے اجرت کے طور پر دینے پڑیں گے بھئی جو اس نے مہینہ بھر کام کیا یہ معنی ہے بھئی تو کہتے ہیں بل عجر عامل ہی فلا ربح لہو عندہو تو مزارب کے لیے نفع نہیں ہے جب فساد آ جائے بل عجر عامل ہی بل اس کے لیے کیا ہے اس کے عمل کے عجر یعنی اس کے عمل کے عجرت ہے ربح اولا چاہے نفع کمائے چاہے نفع نقصان ہو جائے چاہے برابر معاملہ رہے چاہے نفع تینوں صورتوں میں اس کو عجر مثل دینا پڑے گا وَلَا يُزَادُ عَلَامَ شُرِطَ اور یہ زائد نہیں ہونا چاہیے عَلَامَ شُرِطَ جس کی شرٹ ٹھہرائی گئی تھی خلافاً لِمحمد رحمہ اللہ یہ کس کے نزدیک ہے امام بھئی یہ معلوم ہوا یہ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک عجرت جتنی بھی بن جائے دینی پڑے گی کیا پھرنی پڑے گی اب دیکھو پچاس ہزار جو نفع کمایا تھا اس کا حصہ کتنا بنتا تھا جو اگر تیہ کتنا ہوا تھا نصف نصف تو اس کا حصہ کتنا بنتا تھا پچیس اس کو عجریں میسل ملے گا لیکن وہ عجریں میسل جتنا شرٹ ٹھہرائی تھی اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اور شرٹ جتنی ٹھہرائی تھی اس کے مطابق اس کا حصہ کتنا بنتا ہے پچیس ہزار لیکن عجرتیں میسل کتنی بن رہی ہے چالیس ہزار لیکن اب ہم اس کو کتنا دے دیں گے پچیس ہزار دے دیں گے پچیس ہزار سے زائد نہیں دیں گے جو کہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں جتنا بنتا ہے دے دو چالیس ہزار بنتا ہے تو چالیس ہزار ہی دینے پڑھیں گے یہ معنی ہے وَلَا يَزْمَنُ الْمَالَ فِيهَا اور مال کا زامین بھی نہیں ہوگا فِيهَا اَفِ الْمُزَارَبَتِ الْفَاسِدَتِ زمیر کا مرجع بتلا دیا کہ زمیر کس کو راج ہے مزاربتے فاسدہ کو اور اس صورت میں مال کا زامین بھی نہیں ہوگا سمجھ میں آیا بھئی سوال پیدا ہوتا تھا بھئی مزاربت تو کیا ہو چکی ہے فاسد اور مزاربت کے اندر مال کس کے حکم میں ہوتا ہے امانت کے حکم میں کس کے حکم میں تو کیا اب جب مزاربت فاسد ہوئی تو مال اب اس کا کیا حکم ہے اب زمان آئے گا یا نہیں کہتے ہیں اب بھی زمان مزاربتِ صحیحہ کا جو حکم ہے مزاربتِ فاسدہ کا بھی وہی حکم ہے یہ معنی ہے وَلَا يَزْمَنُ الْمَالَ فِيهَا اور مال کا زامین نہیں ہوگا مزاربتِ فاسدہ میں کما پھر صحیحہ دی جائے سے کس کے اندر صحیحہ کے اندر زامین نہیں ہوتا تھا بھئی مزاربتِ صحیحہ میں وَلَا يَسِحُ إِلَّا بِمَالِي يَسِحُ فِيهِ الشِّرْكَةُ بھئی اور مزاربت صحیح نہیں ہے مگر ایسے مال کے ساتھ یسے خفیحی شرکت ہو جس کے اندر شرکت کیا ہو صحیح ہو یعنی درہم ہونے چاہیے یا دنانیر ہونے چاہیے یا سونا اور چاندی ہونے چاہیے تو ان کے اندر شرکت صحیح ہے تو مزاربت بھی انہی کے ساتھ شہیح ہے صحیح ہے بھئی وَتَسْلِيمِهِ تَسْلِيم کا عطف ہے مال پر بھئی اِلَّا بِمَالٍ اِلَّا وَلَا يَسِحُ الْمُزَارَبَتُ اِلَّا بِمَالٍ اب مال کی جگہ تسلیم رکھیں وَلَا يَسِحُ الْا بِتَسْلِيمِهِ اِلَى الْمُزَارِبِي اور مزاربت صحیح نہیں ہے مگر مال کے سپرد کر دینے اِلَى الْمُزَارِبِي کس کے مزارب بھئی مزاربت نے ضروری ہے کہ مال کس کو حوالے کر دیا جائے مزارب کے حوالے کر دیا جائے اس کے قبضے میں دے دیا جائے ورنہ یہ مزاربت صحیح کیوں؟ اس لئے کہ اس نے کام کرنے آگے تجارت کرنی ہے اگر اس کا قبضہ ہی نہ ہو تو اس سے تجارت کر سکے گا تجارت نہیں کر اس لئے کہ مزاربت صحیح نہیں ہے مگر یہ کہ ایسے مال کے ساتھ جس میں شرکت صحیح ہو وَتَسْلِيمِ حِيلَرْ مُزَارِبِي اور مزاربت صحیح نہیں ہے مگر یہ کہ سپرد کیا جائے مال کو کس کے؟ مزارب کے وَشُعُعِ رِبْحِ بَعِنَهُمَا کس کا بھی آتا تک اسی تسلیم پر کر لیں یا مال پر کر لیں اور مزاربت صحیح نہیں ہے مگر کس کے ساتھ؟ بِشُعِ اللَّا بِشُعُعِ رِبْحِ بَعِنَهُمَا مگر یہ کہ نفعوں دونوں کے درمیان کیا ہو؟ شائع ہو شائع ہو دونوں کے اندر درمیان بھئی سمجھے ہیں؟ یعنی مشترکہ ہویا ہے کیا ہو؟ مشترکہ ہونا چاہیے جتنا نفع کمائیں وہ کیا ہونا چاہیے؟ مشترکہ ہونا چاہیے اور ابھی جو میں نے شرط لگائی تھی کہ ہزار میرا نکال لوگے اور باقی میں ہم دونوں شریک ہوں گے یہ تو درست نہیں ہے مالانا اس لئے کہ ہزار اس ہزار میں بھی کیا ہونی چاہیے؟ شرکت ہونی چاہیے بھئی تو اگر تھوڑا سا بھی الک کر دیں جس میں شرکت نہ ہو تو مضاربت کیا ہو جائے گی؟ فاسد تو سارے نفع میں شرکت ہونی چاہیے یہ مضاربت میں ضروری ہے اب وہ عام ہے شرکت چاہے نصف نصف میں ہو کہ نصف آپ کا ہوگا اور نصف میرا یا چاہے سلس میں ہو کہ سلس آپ کا ہوگا اور دو سلس میرے یا ربع کے اندر ہو وہ باقی اپنی مرضی ہے جتنا تیہ کر لیں یہ معنی ہے مضاربت صحیح نہیں ہے مگر یہ کہ نفع جو ہے شائع ہو ان دونوں کے بھی فت افسدو پس مضاربت فاسد ہو جائے گی ان شریط لعاہدیہی ما اگر شرکت لگا دی گی دونوں میں سے کسی ایک کے لیے زیادہ تو آشرہ تین دس کی زیادتی کی کتنے کی شرکت لگا دی گئی؟ دس بطور مثال کے ذکر کیا مالانا دیکھو ابھی وہی صورت میں نے آپ سے کیا کہا تھا کہ جتنا نفع ہوا اس میں سے ہزار کس کے ہوں گے میرے ہوں گے اور باقی میں ہم دونوں شریف ہوں گے نصف نصف تو دیکھو میں نے ہزار کا استثناء کر دیا ہزار کو نکال دیا اس ہزار میں شرکت ہے دوسرے کی اس میں دوسرے کی شرکت نہیں حالانکہ مضاربت میں تو شرط ہی کہ نفع کے اندر دونوں کیا ہونے چاہیے شرط لہذا یہ صحیح نہیں لہذا فاسد ہو جائے گی فت افسدو پس مضاربت فاسد ہو جائے گی ان شریط اگر شرط لگا دی گئی لہذا احدی ہی ما دونوں میں سے کسی ایک کے لیے زیادت و آشرین دس کی زیادتی کی چاہیے دس کی زیادتی ہو یا جتنے کی بھی زیادتی ہو بس زیادتی کی شرط لگا دی گئی اے علم انکل شرطی یقتعو شرکت فی ریبھی اور یوجیب جہالت ریبھی یقصیدو ہا جان لے تو کہ ہر ایسی شرط یقتعو شرکت جو شرکت کو کیا کر دیتی ہو خطا کر دیتی ہو ختم کر دیتی ہو بھئی بھئی یہ جو میں نے شرط لگائی تھی اس نے ہزار کے اندر شرکت ختم کر دی یا نہیں کر دی تو ہر ایسی شرط جو شرکت نفع کے اندر ختم کر دے اور یوجیب جہالت ریبھی یا کیا واجب کر دے کیا ثابت کرے یوسفی تو یوجیب بمانے یوسفی ثابت کرے کیا ثابت کرے جہالت ریبھی نفع کے جہالت کے نفع کیا ہو مجھول ہو یوسفی دعا تو یہ شرط کیا کر دیتی ہے مزاربت کو فاسد کر دیتی ہے سمجھ میں آیا بھئی صورت ہے سمجھ میں آگئی بھئی ہر ایسی شرط جس سے کیا ہو شرکت ختم ہو جاتی ہو یا ہر ایسی شرط جس کی وجہ سے نفع کیا ہو جاتا ہو مجھول ہو جاتا ہو تو اس صورت میں یہ مزاربت فاسد ہے وَمَا عَدَاهُمَا مِنَ شُرُوتِ فاسدتی اور اس کے علاوہ جو شروطیں فاسدہ ہیں اللَّتِ تُفْسِدُ الْبَعَةِ جو بیع کو کیا تردیہ کرتی ہیں وہ شرطیں لا تُفْسِدُ الْمُزَاربتَ وہ مزاربت کو فاسد نہیں کرتی ہیں بلیبتل الظَّالِكَ الشَّرْطُ بلکہ وہ شرط کیا ہو جاتی ہے باطل ہو جاتی ہے وَقَدَى شَرْطُ الْوَزِعَةِ عَلَى الْمُزَارِبِ اور اسی طرح وضیعہ کی شرط مزارب پر یہ بھی کیا ہے باطل ہے یہ کیا ہے یعنی خسارے کی شرط کہ بھئے اگر خسارہ ہوا تو کس پہ ہوگا مال میں نے آپ کو دیا کہ جو اسے نفع کرو اسے کاروبار کرو جتنا نفع ہوگا ہم دونوں میں آدھا آدھا ہوگا لیکن اگر نقصان ہوا تو نقصان تمہیں برداشت کرنا پڑے گا یہ درست نہیں مالانا یہ صحیح نہیں تو یہ شرط باطل اور مزاربت صحیح ہے یہ معنی ہے وقضا شرط الوضیعہ سے علی المزاربی اور اسی طرح مالانا خسارے کی شرط رکھنا مزارب پر وَلِلْمُزَارِبِ فِي مُطْلَقِهَا اَنْ يَبِعَ بِنَقْدٍ وَنَسِيْئَةٍ إِلَّا بِأَجَلٍ لَمْ يُعَهَد بھئے میں نے آپ کے سام مطلق مزاربت والا عقد کیا کوئی شرط وغیرہ نہیں لگائی کیا کیا یعنی کوئی قید نہیں لگائی میں نے یہ نہیں کہا صرف کپڑے کی تجارت کرنا میں نے یہ نہیں کہا صرف لاہور میں تجارت کرنا میں نے یہ نہیں کہا صرف ایک مہینے تک عقد مزاربت ہے نہ زمانے کی قید لگائی نہ سامان کسی مخصوص سامان کی قید لگائی نہ کسی مخصوص مکان کی قید لگائی تو یہ مزاربت مطلق ہے یہ مزاربت کیا ہے مطلق ہے تو مضاربت مطلقہ کے اندر مضارب کو اختیار ہے مال کو نقد بھی بیچ سکتا ہے ادھار بھی کیا کر سکتا ہے ہاں اگر میں اس کو منع کر دیتا ہوں کہ بھئی نقد بیچنا ہے ادھار نہیں بیچنا پھر اب ادھار بیچنا اس کا جائز نہیں لیکن مطلق مضاربت نے بھئی نقد بھی بیچنا اس کے لئے جائز اور ادھار بیچنا بھی جائز اس لیے کہ تاجروں میں مومن ہوتا ہے اس طرح ہے کوئی چیز نقد دی جاتی ہے سارے نقد دیتے ہی نہیں وَلِلْمُزَارِبِ فِي مُطْلَقِهَا اور مضارب کے لئے فِي مُطْلَقِهَا آئی فِي مُطْلَقِ اللَّا مضاربت مطلق مضاربت کے اندر اس کے لئے جائز ہے آئین بیا کہ وہ بیچے بھی نقدین کس کے ساتھ نقد کے ساتھ وَنَسِئَتِن اور ادھار کے ساتھ اِلَّا بِعَجَلِن مگر ایسی مدت کے ساتھ لَمْ يَوْحَجُ مَعْرُوفِ نَحُو جو مَعْرُوفِ بھئے دیکھو بھئے تاجر ادھار بھی چیزیں دیا کرتے ہیں لیکن کتنا دیا کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ عموماً جو وہ کام کر رہا ہے اس کام کے اندر تاجر زیادہ سے زیادہ ایک مہینے تک کیا کر دیتے ہیں مدت ادھار کر لیا کرتے ہیں یا اس کے اندر دو ماہ تک کر لیتے ہیں تو دو ماہ تک تو اس کے لئے بھی ادھار کے ساتھ بیشنا جائز اس سے زیادہ کے ساتھ بیشنا جائز کیونکہ دو ماہ کی مدت پر ادھار بیشنا یہ تاجروں میں کیا ہے مَعْرُوفِ لیکن اس سے زیادہ مَعْرُوف نہیں ہے بھئے اس سے زیادہ پر نہیں بیشتے بھئے یہ معنی ہے مگر ایسی مدت کے جو مَعْرُوف نہ ہو مطلق سے مراد یہ ہے مَا لَمْ يُقَيِّد بِزَمَانِن یا مَعْلَمَ تُقَيِّد وہ مضاربت ہے جو مقید نہ ہو بِزَمَانِن اَوْ مَكَانِن کسی زمانے کے ساتھ اَوْ مَكَانِن یا کسی جگہ کے ساتھ اَنَّوْعِم مِنَا تِجَارَتِ یا تِجَارَتِ یہ ایک نور کے ساتھ زمانے کی بھی قید نہ ہو کہ ایک ماہ تک ہے یا مکان کہ صرف لاہور میں کرو کاروبار اس کی بھی قید نہ ہو یا نور کی بھی قید نہ ہو صرف کس کا کاروبار کرو کپڑے کا وَأَنْ يَشْتَرِيَ وَيُوَقِّلَ بِهِمَا اور یہ بھی اختیار ہے مضارب کو کس کے اندر بھئی جے بھئی اسی پر آتف ہے نا اوپر کیا تھا اَنْ يَبِيَا اَنْ يَشْتَرِيَ اسی پر آتف ہے کہ مطلق مضاربت میں مضارب کے لیے جائز ہے اَنْ يَشْتَرِيَا کہ چیز کو خریدے وَيُوَقِّلَ بِهِمَا اَيْ بِالْبَعِ وَالشِّرَى اور بیع و شیرہ پر کسی کو وکیل بنائے کیا کرے وہ کاروبار کر رہا ہے کاروبار میں کسی اور کو کہتا ہے جو بھئی یہ چیز خرید کر لاؤ یا کسی اور کو چیز دیتا ہے کہ جو یہ چیز بیچ کر آؤ تو یہ کر سکتا ہے یعنی کہتے ہیں یہ کرنا بھی جائز کیونکہ تاجروں میں ایسا ہوتا ہے ہر چیز خود نہیں بیچتے بلکہ بعض اوقات کیا مقرر کرتے ہیں وکیل تو یہاں بھی مزاربت مطلق ہے تو اس کو بھی عام تاجروں کی طرح اس کو بھی اجازت ہوگی وکیل بنانے کی یہ مانا ہے وہاں یہ اشتری اس کے لئے جائز ہے خریدنا بھی وَيُوَقِّلَ بِهِمَا اور یہ کہ وہ وکیل بنائے ان دونوں پر یعنی بیع و شیرہ پر وَيُوَسَا فِیرَا اور یہ بھی اس کے لئے جائز ہے کہ وہ سفر کرے بھئی سفر کر سکتا ہے یا نہیں مطلق مزاربت میں مطلق مزاربت میں سفر کر سکتا ہے یا نہیں بھئی آگے ذکر کریں گے اختلاف بھئی امام و حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ سفر کی اجازت نہیں اگر اس کے اپنے شہر میں دیا ہے تو اسے سفر کی اجازت نہیں کیونکہ اس پرانے زمانے میں سفر کے اندر قافلوں کے ساتھ چلتے اور اکثر کیا ہوتا تھا راستے میں ڈاکیٹ پڑ جاتے سارا کچھ لوٹ کر لے جاتے سمجھ میں آیا لوٹ کر لے جاتے اور ہوتے بھی مولانا سکے تھے درہم و دنانیر وغیرہ ہوتے تھے نوٹ تو ہے تو چلیے چھپا لیے نوٹ تو چھوٹی سی چیز چھپ جائیں گے لیکن وہ سکے جو ہیں آپ نے تھیلی اٹھائی ہوئی افوری بھئی ہزار درہم کی اب اس کو کیا کریں بھئی تو اس وقت بھئی خطرہ زیادت امام و حنیفہ رحم اللہ کیا فرماتے ہیں کہ سفر کرنا صحیح کیونکہ یہ تو مال کو حلاق کرنا ہے بھئی سفر میں تو بہت خطرہ ہے بھئی تو وہ فرماتے ہیں اگر اسی شہر میں دے تو اس کے لیے اس کے ساتھ سفر کرنا تجارت کے لیے سفر کرنا دوسرے شہر کی طرف اس کے لیے جائز نہیں ہے ہاں اگر دوسرے شہر میں بھی ہے تو اس شہر سے اپنے شہر کی طرف سفر کر سکتا ہے کیونکہ دراصل یہ تو سفر ہے ہی نہیں یہ تو کیا کر رہا ہے اپنے علاقے میں واپس جا رہا ہے اور امام و یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ وہ سفر کر ہی نہیں سکتا بھئی سمجھ میں ہے کسی صورت میں جہاں جو بھی صورت لیکن فتبہ اسی پر ہے کہ کیا کر سکتا ہے سفر کیونکہ اس نے کوئی خیر نہیں لگا کہ صرف لاہور میں بیچو بجرانوالا وغیرہ میں نہ بیچو وَيُسْحَافِرَا اور اس مزارب کے لئے جائز مطلق مزاربت کے اندر کے وہ سفر کرے وَعِنْدَ بِيُسْحَ رحمه اللہ تعالیٰ لَيْسَ لَهُ اَيُسْحَافِرَا اس کے لئے سفر کرنا جائز نہیں ہے وَا نَبِي حَنِیفَة رحمه اللہ امام حنیفہ رحمه اللہ سے روایت ہے کہ اَنَّهُ اِنْ دَفَعَ فِي بَلَدِهِ کہ اگر رب المال نے مزارب کو اسی کے شہر میں مال دیا ہے تو لَيْسَ لَهُ اَيُسْحَافِرَا تو مزارب کے لئے جائز نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کیا کرے سفر کرے وَا نَبِي حَنِیفَا فِي غیرِ بَلَدِهِ اور اگر رب المال نے مال دیا ہے مزارب کے شہر کے علاوہ میں کسی اور شہر میں تو لَهُ اَنْ يُسْحَافِرَا اِلَا بَلَدِهِ تو اس کے لئے جائز ہے کہ وہ کیا کرے سفر کرے اپنے شہر کی طرف وَا يُبْزِعَ اَنْ يُبْزِعَ اور مزارب کے لئے جائز ہے مطلق مزاربت کے اندر کہ اَنْ يُبْزِعَ کہ وہ مال بطور بزارت کے دے مال بطور بزارت تو سب سے انفع طریقہ ہے دوسرے کو کیا دے دیا مال دیا سارا نفع کس کا ہوگا جے مالک کا بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو بزارت کے طور پر دے سکتا ہے وَلَوْ رَبَّ الْمَالِ اگرچہ بزارت کے طور پر رَبُّ الْمَال ہی کو کیوں نہ دے دے کس کو دے دے بھئی مزارب کو میں نے کتنے دیے تھے ایک لاکھ روپے وہ ایک لاکھ میں سے بیس ہزار کسی آدمی کو دیتا ہے بطور بزارت کے لو یہ بیس ہزار لو اس کو بھی اپنے ساتھ کاروبار میں لگاؤ اور اس سے جتنا نفع ہوگا سارا نفع بھی میرا ہوگا تو یہ کرنا صحیح یہ تو سب سے بہترین چیز ہے سارا نفع کس کو مل رہا ہے اسی شخص کو مل رہا ہے جس کے پیسے ہیں اگرچہ یہ پیسے وہ رب المال ہی کو کیوں نہ دے دے بطور بزارت کی یعنی میں نے ایک لاکھ کیا تھا وہ مجھ ہی کو بیس ہزار دیتا ہے کہ یہ اپنے کاروبار میں ملائیں اور سارا نفع مجھے دے دیں تو وہ پھر سارا نفع اس کے پاس جائے گا اور اور رب المال اگرچہ کس کو دے دے اگرچہ رب المال ہی کو دے دے اور فاسد نہیں ہوتی یہ مزاربت یہ مزارب بھی کس کے ساتھ اس بزارت کی وجہ سے سمجھ میں آیا بھئی اور مزاربت فاسد نہیں ہوتی اس بزارت کی وجہ سے مزاربت فاسد نہیں ہوتی بھی بزارت کے طور پر کس کو دے دے رب المال کو دے دے اس سے فاسد نہیں ہوتی خلافا لی زفر رحمہ اللہ خلاف کس زفر رحمہ اللہ کے ان کے نظر فاسد ہو جاتی ہے اور جائز ہے ویو دیا اور مزارب کے لئے مطلق مزاربت میں جائز ہے ایو دیا کہ کیا کرے بطور امانت کے مال رکھوا دے ویر رہانہ اور کیا کرے بطور رہن کے کسی کے پاس رکھوا دے ویر تاہینہ یا کیا کرے رہن کے طور پر کسی کا مال خود رکھے ویو جیرہ اور یہ بھی جائز ہے کسی کو کیا کرے بطور اجارہ کرائیہ پر اور یہ بھی جائز ہے کہ کوئی چیز کیا کرے کرایہ پر لے ویحتال اور یہ بھی جائز ہے اس کے لئے کہ وہ کیا کرے حوالہ قبول کرے بس سمن کس پر سمن پر خوش حال پر اور تنگ دست پر بھئی دیکھو مزارد نے مال بیچا تجارت کر رہا کپڑا کس کے ہاتھ بیچ دیا زید کے ہاتھ بیچ دیا اب زید نے کیا ادا کرنے ہے سمن تو زید پر دین ہو گیا کیا ہوا دین ہوا اور آپ نے پڑھے نقد بیچنے بھی جائز ادھار بیچنے بھی تو زید پر ادھار ہو گیا بھئی مثلا دس ہزار روپے زید دین کا حوالہ کروا دیتا ہے بکر پر کیا کہتا ہے میرا مال کون ادا کرے گا بکر ادا کرے گا مزارف سے کہتا ہے اور بکر بھی قبول کر لیتا ہے کہ ٹھیک ہے میں کیا کروں گا تو کیا مزارف اس حوالے کو قبول کر سکتا ہے کہتے ہیں ہاں مزارف کیا ہے حوالے کو قبول کر سکتا چاہے بکر خوشحال ہو چاہے بکر تنگ دست ہو چاہے خوشحال پر حوالہ کروائے ہو چاہے تنگ دست پر کروائے ہو حوالہ دونوں صورت میں حوالہ قبول کر سکتا ہے وَيَخْطَالَ بِالسَّمَنِ اور حوالہ قبول کر حوالہ کیا کر سکتا ہے قبول کر سکتا وَلَيْسَ لَهُ اَنْ يُزَارِبَ إِلَّا بِإِبْنِ المَالِكِ اَوْ بِعْمَلْ بِرَعْيِكَ صورت مسئلہ یہ میں نے آپ کو ایک لاکھ روپے دیئے کہ اسے تجارت کرو اور نفع آدھا آدھا ہوگا اب آپ اسی رقم کو آگے پھر بطور مزاربت کے کسی اور کو دینا چاہتا ہے کیا بطور مزاربت کے وہ کسی اور کو دے سکتا ہے کہتے ہیں نہیں دے سکتا کس دوسرے کو کیوں کیونکہ ذابطہ یہ ہے کہ شئے اپنے مثل کو متضمن نہیں ہوتی بلکہ اپنے سے ازنا چیزوں کو متضمن ہوتی ہے شئے اپنے مثل کو متضمن اپنے مثل اس میں شامل نہیں ہوتا بلکہ اپنے مثل سے کم درجے کا اس میں ہوگا داخل ہوگا اپنے مثل اس میں داخل تو میں نے آپ کو مزاربت کا کہا ہے تو یہ اپنے ہی مثل یعنی مزاربت کو متضمن نہیں مزاربت سے جو ادنا چیزیں ہیں وہ ان میں نہیں وہ آگے اس کام کے لئے کسی اور کو وکیل بنانا اس کے لئے جائز نہیں ہے سورت سمجھ میں آگے ہاں اگر میں نے آپ کو بطور مزاربت کے مال دیا اور ساتھ یہ بھی کہا جیسے آپ کی رائے ہو ویسے کر لینا جو آپ کی مرضی آئے جو سمجھ میں آئے وہ کیا کر لینا وہ کر لینا اب تو میں نے آپ پورا افتحار دے دیا اب آپ بطور مزاربت آگے بھی کسی اور کو دے سکتے ہیں مزاربت خود آگے بطور مزاربت کے کسی اور کو مال دے سکتا ہے جب کہ اس کو اجازت ہو وَلَيْسَ لَهُ اور ساتھ کے مال نے اس کو کیا کہا ہو اعمل برائی ایک تو عمل کر اپنی رائے سے جو تجھے مناسب لگے ویسا کر از ضابط یہ ہے کہ اپنے مثل کو متضمن نہیں ہوتی بلکہ اپنے سے کم درجے کی چیزوں کو متضمن ہوتی ہے جیسے ایداء امانت رکوانا وغیرہ سمجھنے آیا امانت توقیل یہ چیزیں تو مضاربت میں آ جائیں گی لیکن مضاربت کے اندر مضاربت داخل نہیں اور یہ بھی جائز نہیں ہے مضارب کے لیے کہ وہ قرض دے یا قرض لے اقراض اقراض کے معنی قرض دینا اور استدانہ یا سدینہ کے معنی سین طلب کے لیے دین کو طلب کر رہا یعنی قرض لینا اور جائز نہیں ہے ورانا کہ وہ قرض دے یا قرض لے کسی سے قرض لے یہ اس کے لئے جائز نہیں بھئی اگرچہ اس کو یہ کہا جائے کیا کہا جائے اگرچہ اسے یہ کہا تھا میں نے پیسے دیتے وے کہا تھا جو آپ کی جی میں آئے جو آپ کی سمجھ میں آئے بیسا کر لینا لیکن پھر بھی مزارف کے لیے جائز نے قرض دے یا قرض لے جب تک ان دونوں پر تصریح نہ کر دے جب تک ان دونوں پر میں نے صرف یہ کہا جو آپ کی سمجھ میں آئے ویسا کر لینا تو قرض لے اور دے نہیں سکتا لیکن اگر میں تصریح کر دوں ہاں قرض لے بھی سکتے اور قرض لے بھی سکتے پھر اجازت ہے مَا لَم يَنُس آلَيْهِ مَا جب تک ان دونوں پر تصریح نہ کرے بھئی ہما ضمیر کس کو راجے ہے کہتے ہیں اَعَلَ الاستدانت وَالإقراض استدانت اور اقراض کو راجے ہے کہ ان پر جب تک تصریح نہ کر دے وَالْمُزَارَبَتُ وَالْمُزَارَبَتُ صحیح ہے بھی اِعْمَل بِرَائِقَ کس کے ساتھ بھئی بھئی اوپر کیا آیا تھا اوپر کیا آیا تھا کہ جب مالک کیا کہہ دے اِعْمَل بِرَائِقَ تو مزاربت تو کر سکتا ہے لیکن قرض نہیں دے سکتا ہے یہ کیا بات ہے مزاربت کر سکتا ہے اور قرض نہیں کہتے ہیں اس لئے دیکھئے کہتے ہیں مزاربت صحیح ہے اِعْمَل بِرَائِقَ کس کے ساتھ لیکن قرض دینا صحیح نہیں کیوں لِأَنَ الْمُزَارَبَتَ مِنْ سُنِعِ تُجَّارِ اس لئے کہ مزاربت تاجروں کے عملوں میں سے ہے تاجروں کے بھئی تاجر مزاربت آپ اس میں کرتے ہیں یا نہیں کرتے تجارت میں کبھی کبھی کیا کر لیتے ہیں مزاربت بھی کرتے ہیں لیکن قرض دینا یہ تاجروں کے عمل میں سے نہیں ہے کیونکہ اس میں کوئی فائدہ ہے کوئی فائدہ نہیں سورہ سمجھ میں آئے کہ مزاربت کی اِعْمَل بِرَائِقَ کہا تو ہم نے کیا کہا مزاربت مزاربت کیلئے مزاربت جائز ہو گئے لیکن قرض دینا جائز کیوں فرق ہے دونوں میں اس لئے کہ مزاربت کی اجازت اس لئے ہو گئی کہ مزاربت تاجروں کے کاموں میں سے ہے اور اس نے جب کہا کہ اپنی رائے سے عمل کرو کیا مانا یعنی تاجروں تاجر جو کچھ کیا کرتے ہیں تم بھی ویسا کر سکتے اور تاجر کیا کیا کرتے ہیں تجارت میں نفعے کے لئے کبھی کبھی آخدے مزاربت ہی کر لیتے ہیں تو اس کے لئے بھی کیا آخد مزاربت کی اجازت ہو گئی اس میں نفع ہے مزاربت سے کیا حاصل ہوگا نفع لیکن قرد میں کوئی نفع ہے قرد میں تو جتنا مال دیا تھا اتنا مال کیا ہوگا واپس ملے گا لہذا قرد کی اجازت نہیں اور مزاربت کی اجازت لئن المزاربت من صنع تجار تجار بھی مزاربت کیوں کرتے اس سے کیا حاصل ہوتا ہے نفع حاصل ہوتا ہے تو یہ نفع لانے والی ہے بخلاف الاقراض بخلاف کس کے قرض دینے کی اجازت فائدہ تفی اس کے اندار کوئی فائدہ نہیں آیا یعنی دنیا بھی فائدہ نہیں بھئی فلوشتر بالمال بزن وقف تر صورت مسئلہ یہ میں نے آپ کو کیا کہا تھا میں نے آپ کو ایک لاکھ روپے دیئے میں نے کہا اس سے کیا کرو تجارت کرو اور جو آپ کی رائے ہو ویسا کرلو کیا کرو اپنی رائے پر عمل کرو میں نے یہ بھی ساتھ کہا آپ نے کیا کیا آپ نے پیسوں کا کپڑا خریدا کپڑا خرید کر گھوبی سے دھلوایا لیکن اپنی جیب سے پیسے دے دیئے کس سے دیئے اپنی جیب سے پیسے دیئے پھر آپ نے وہ سارا کپڑا گاڑی میں لدوایا اور اس مقام تک پہنچایا بھئی جہاں پہنچانا تھا اور اس گاڑی کا کرایہ بھی کیا کیا اپنی جیب سے دیا تو کیا آپ آپ نے تو اپنی جیب سے دیا تو کیا آپ مال مزاربت سے یہ پیسے نکال سکتے ہیں اتنے کیونکہ یہ تو گویا آپ نے قرض لے لیا کیا کیا تھا بھئی اپنی جیب سے جب دیا تو بطور قرض کے ہو گیا یا نہیں آپ نے کس میں کر رہے تھے مال مزاربت میں اور یہ مال مزاربت میں سے بھی ہیں پیسے یا اپنی جیب سے یہ قرض ہو گیا یا قرض نہیں ہوا یہ اس نے کیا لے لیا اور حالانکہ اس کو قرض لینے کی اجازت تھی قرض لینے کی اجازت نہیں تھی لہٰذا یہ اس کی قصار کس کو کہتے ہیں دھوبی کو وقصر اور اس کو دھلوایا وحملا بی مال اور اس کو اٹھوایا کس کے ذریعے قصر وحملا دھلوایا بی اور اٹھوایا بی کس کے ذریعے اپنے مال کے ذریعے وقیل لہو اور حال یہ ہے کہ اس کو کہا گیا تھا ذالکہ وہ بات اس کو کہی گئی تھی کیا کہی گئی تھی اعمال بی رائی اس کو کہا گیا تھا فقط تتوا تو تحقیق اس نے کیا احسان کیا بھئی یعنی اب پیسے وصول نہیں کر سکتا لیا اس لئے کہ یہ قرض لینے کا مالک نہیں تھا اس کا اختیار اس سے نہیں تھا وَإِن سَبَغَهُ احمرا فَهُوَ شَرِيق بِمَا زَادَ وَدَقَلَ تَحْتَ اِعْمَل بِرَائِكَ قَلْ خُلْتَتِ اب وہی صورت ہے کپڑا اس نے کیا کیا جے کپڑا اس نے خریدا ہے مال مزاربت سے اور پھر اس کے پاس اپنا رنگ پڑا ہوا تھا مزارب کے اپنے کیا تھا رنگ اور کپڑا جو خریدا ہے وہ کس سے خرید ہے مال مزاربت آپ اس کپڑے کو اس نے اپنے رنگ میں رنگوا لیا رنگ میں کیا کر لیا رنگوا لیا تو کہتے ہیں بھئی اس صورت میں کپڑے کی جتنی قیمت بڑھے گی جتنی قیمت کیا ہوگی کپڑے کی بڑھے گی جتنی قیمت بڑھے گی اس کے اندر یہ مزارب شریک بن گیا کیا بن گیا شریک بن گیا سمجھ میں آیا مثلا کپڑا جو اس نے خریدا تھا وہ کتنے کا تھا ستر ہزار کا کتنے کا کپڑا خریدا ستر ہزار کا پھر اس نے اپنے رنگ میں رنگ لیا اس کو اب کپڑے کی قیمت بڑھ کر نوے ہزار ہو گئی تو اس آپ اس کپڑے میں کون ساتھ شریک ہو گیا مزارب بھی ساتھ شریک ہو گیا بھئی یہ معنی ہے وَإِن سَبَغَهُ أَحْمَرَا اور اگر اس نے کپڑے کو رنگ لیا کون سا رنگ رنگا سرخ بھئی یہ سرخ کی قید کیوں لگاتے ہیں آپ اکثر متون میں دیکھتے ہوں گے رنگ کا جاں ذکر آتا ہے وہاں سرخ کی قید بھی لگا دیتے ہیں اس لیے محلانہ کہ اس کے لئے اسود کو نکالنا مقصود ہوتا ہے آگے شہرہ میں بتائیں گی بھی بھئی کیونکہ سیاہ بھی رنگ سکتا یا نہیں رنگ سکتا لیکن سیاہ رنگنے سے امام صاحب کی نزدیک قیمت کم ہوتی ہے کیا ہوتی ہے تو وہ نقصان ہے اور باقی رنگ لگاتا ہے وہ وہ زیادت ہیں باقی رنگ کیا شمار ہوتے ہیں زیادت اور سیاہ رنگ کیا شمار ہوتا ہے نقصان کمی شمار ہوتی ہے وہ تو لہٰذا سرخ کی قید لگا کر کس کو نکالا اسود کو نکالا یہ معنی نہیں کہ سرخ ہی مراد ہے تمام رنگ مراد ہے سوائے کس کے سوائے سیاہ کے وَإِنْ سَبَغَهُ أَحْمَرَ اور اگر اس نے اس کو رنگ لیا سرخ رنگ فَهُوَ شَرِيْكُ انتو مزارب بھی شریک ہے بِمَا زَادَ وہ جو زائد ہے اس میں بھئی وَدَخَلَ تَحْتَ اِعْمَلْ بِرَائِكَ اور یہ داخل ہے اِعْمَلْ بِرَائِكَ یہ کس کے تاہ داخل ہے اِعْمَلْ بِرَائِكَ کے تاہ داخل ہے بھئی اوپر کا تھا دھلوایا یا لدوا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے گیا وہ اِعْمَلْ بِرَائِكَ کے تاہ داخل نہیں اور اب رنگ لگایا تو یہ رنگ کس کے تاہ داخل کر دیا اِعْمَلْ بِرَائِكَ کے تاہ داخل ہے تو یہ بھی دیکھو شریک بن گیا تو یہ وجہ آگے ذکر کریں گے کل خلتتی جیسے خلتا نیچے کیا لکھا ہے وہ ہوا خلتا شرکت ایک معنی ہے مولانا شرکت جیسے کہ شرکت ہے بھئی جیسے کہ اِعْمَلْ بِرَائِكَ جب رب المال نے کہا مزارب سے کہ تو اپنی رائے سے عمل کار فَسَبَغَهُ اَحْمَارَا پھر مزارب نے اس کپڑے کو رنگ لیا سرخ بھئی یکونو شریکن تو یہ مزاربی کیا بن جائے گا شریک بن جائے گا بیمازادہ وہ جو بڑھ گیا کپڑے رنگ کی وجہ سے جو بڑھ گیا اس میں شریک ہو جائے گا وَيَغْبُلُ السِّبْغُ تَحْتَ اِعْمَلْ بِرَائِكَ اور یہ رنگنا داخل ہے اِعْمَلْ بِرَائِكَ کے تَحْتَ داخل ہے وَقَزَلْ خَلْتُ وَقَزَلْ خَلْتُ بِمَالِهِ اسی طرح خلط اپنے مال کے ساتھ بھئی بھئی دیکھو یہ سرخ رنگنا کس کے تَحْتَ داخل ہے اِعْمَلْ بِرَائِكَ کے تَحْتَ داخل ہے سرخ رنگنا بھئی جو اس نے سرخ رنگا تو کیا اس کی طرف سے احسان شمار ہوگا یا یہ بھی کیا شمار ہوگا کہ اس نے اس کو اجازت دی تھی اس لئے اس نے اس کا رنگ لیا اور جب اس کی اجازت سے رنگا ہے تو اب اس کا حصہ بھی ہو گیا جتنا زائد ہوا تو کہتے ہیں بھئی اِعْمَلْ بِرَائِكَ جب اس نے اپنی رائے سے حمل کر تو سرخ رنگ رنگ کی بھی گویا اس کو کیا ہو گئی اجازت مل گئی اب جب اس نے رنگ دیا تو اس صورت میں یہ احسان کرنے والا نہیں ہے بلکہ اس کا حصہ کیا ہو گیا ساتھ اس کا بھی حصہ ہو گیا اور دونوں پھر کیا بن گئے آپس میں شریک بن گئے جیسے اِعْمَلْ بِرَائِكَ تو یہ رنگنا اِعْمَلْ بِرَائِكَ کے تَحْتَ داخل ہے جیسے کہ شرکت بھی داخل ہے اِعْمَلْ بِرَائِكَ کے تَحْتَ داخل ہے جیسے کہ شرکت بھی کس کے تَحْتَ داخل ہے اِعْمَلْ بِرَائِكَ کے تَحْتَ داخل ہے مثلا کیسے شرکت بھئی میں نے آپ کو دیا تھا ایک لاکھ آپ آئے لیا ایک لاکھ لے گئے میرے سے اور ساتھ اپنے بیس ہزار بھی ملا دیئے آپ نے کیا کیا اپنے بیس ہزار بھی ملا دیئے تو کیا یہ ملانا صحیح ہے اس کی آپ کو اجازت ہے اجازت نہیں کہتے ہیں اجازت ہے اس لیے کیونکہ مزارب نے رب المال نے کیا کہا تھا اِعْمَلْ بِرَائِكَ اس میں شرکت بھی داخل ہو گئی کیا ہوئی شرکت بھی اسی طرح اپنے مال کے ساتھ ملا دینا یہ بھی اِعْمَلْ بِرَائِكَ کا کتح داخل ہے بخلاف القصارتی بخلاف کس کے دھلوائی کے کہ وہ داخل نہیں لئنہ لا اقتلتو بھیش ہے ام مالہی اس لیے کہ دھلوائی کی صورت میں کوئی چیز اس کپڑے کے ساتھ نہیں ملی ممالی ہی کس کے مال میں سے مزارب کے مال میں سے بھئے آپ نے مال مزاربہ سے کپڑا خریدا تھا اور وہ کپڑا کیا کیا دھلوائی تو آپ کے مال میں سے کوئی چیز ساتھ ملی ہے جے وہ تو صرف محل کو چیل دور ہوا ہے کوئی چیز کپڑے میں زائد نہیں ہوئی بھئی لئنہ لا اقتلتو بھیش ہے ام مالہی اس لیے کہ ملی نہیں ہے کپڑے کے ساتھ کوئی چیز اس مزارب کے مال میں سے وَإِنَّمَا قَالَ سَبَغَهُ أَحْمَرَ بھئے احمرہ کی قید کیوں لگائے ماتنے کہتے ہیں حَتَّا لَوْ سَبَغَهُ أَسْوَدَا اس لیے کہ اگر اس نے کالا رنگ لیا فَإِنَّهُ لَا اقتلت تحت اعمال بیرائی کا تو اس صورت میں یہ اعمال بیرائی کا کہتاہ داخل نہیں ہے عِنْدَا بھی حنیفت رہا ہوں اللہ امام آزام بو حنیفت رہا ہوں اللہ کے نزدی لِأَنَّا سَبَادَ نُقْصَانُ عِنْدَهُ اس لیے کہ سیاہی ان کے نزدی کیا ہے نقصان ہے وَأَمَّا سَائِرُ الْأَلْوَانِ غَيْرُ السَّوَادِ فَقَالْخُمْرَتِي اور باقی علوان جو ہیں سُرُ السیاہی کے علاوہ جو ہیں فَقَالْخُمْرَتِي وہ کس کی طرح ہے سُرْخِ کی طرح ان کا وہی حکم ہے بھئی وَلَا يَزْمَنُ الْمُزَارِبُ اور زامن نہیں ہوگا مزارب بھئی زامن نہیں ہوگا مزارب عِبِ سِبْغِهِ اَحْمَارَا جبکہ اس نے کیا رنگا ہے سُرْخ رنگا ہے وَبِالْخَلْطِ بِمَالِهِ اور جب کیا کیا ہے اپنے مال کے ساتھ مال مزاربت کو ملایا ہے دونوں صورتوں میں زامن نہیں ہوگا اِزَا قَالَ اِعْمَلْ بِرَائِكَ جبکہ مرب المال نے اسے کیا کہا ہو اِعْمَلْ بِرَائِكَ کہا ہو وَلَهُ حِصَّةُ السِّبْغِهِ اِن بِعَا اور اس کے رنگنے کا حصہ ہوگا اگر اس نے اس کو بیچا وَحِصَّةُ الصَّوْبِ فِي الْمُزَاربَتِ تو اس کا وَلَهُ حِصَّةُ السِّبْغِهِ اس کے لئے اس کے رنگنے کا بھی حصہ ہوگا اِن بِعَا اگر بیچا گیا وَحِصَّةُ الصَّوْبِ اور کپڑے کا بھی حصہ ہوگا فِي الْمُزَاربَتِ مُزَاربَتِ کے اندر اِعْفِ مَالِ مُزَاربَتِ کس میں مال ہے مُزَاربَت میں دیکھو بھئی صورت مسئلہ یہاں میں نے آپ کو ایک لاکھ روپے دیئے تھے آپ نے ستر ہزار کا کپڑا خریدا اور ستر ہزار کے کپڑے کو آپ نے اپنے رنگ میں رنگ لیا کپڑا کتنے کا ہو گیا نوے ہزار کا کتنی قیمت بڑھ گئی بیس اچھا پھر آپ نے تو یہ نوے ہزار کا کپڑا ہو گیا اب اس نوے ہزار کے کپڑے کو آپ نے ایک لاکھ دس ہزار میں بیچ دیا کتنے میں بیچ دیا ایک لاکھ دس ہزار میں بیچ دیا اب بھئی تو آپ کے رنگ کا حصہ بھی آپ کو ملے گا آپ کے رنگ کی وجہ سے کپڑے کی قیمت کتنی بڑی تھی بیس ہزار تو بیس ہزار مزارب نکال لے گا وہ کیا ہوا اس کے رنگنے کا حصہ باقی کتنا پیسہ نفع بچا باقی بیس ہزار مزید جو نفع ہوا ہے بیچنے کی کپڑا تو کتنے کا تھا نوے ہزار کا اور بیکہ کتنے کا ایک لاکھ دس ہزار تو بیس ہزار نفع بھی ہوا بیچنے سے اس بیس ہزار میں اب پھر دونوں شریک ہیں دس ہزار رب المال کا اور دس ہزار کس کا مزارک کا یہ معنی ہے اس کو اس کے رنگنے کا بھی حصہ ملے گا اگر کپڑا بھی کہا وحصہ تو سو بھی اور کپڑے کا حصہ بھی یعنی کپڑے میں جو نفع ہے اس کے اندر بھی اس کا حصہ ہوگا فی مال المزاربتی سورت سمجھ میں آئی قیمت تو زیادہ ہوئی لیکن کپڑے میں کچھ زیادتی ہوئی دلوائے کی ہم تو بات کر رہے ہیں کپڑے میں زیادتی ہو جائے اور رنگنے سے امام صاحب کیا فرماتے ہیں بلکہ امیت صلاح صاحب تینوں کیا فرماتے ہیں ہمارے رنگنے سے ایک چیز میں کیا ہو جاتی ہے زیادتی ہوتی ہے ہاں امام صاحب فرماتے ہیں کالا رنگنے سے کمی ہوتی ہے باقی فرماتے ہیں چاہے کالا رنگوں چاہے دوسرا رنگ رنگوں تمام رنگوں میں کیا ہوتی ہے کپڑے کی ذات میں زیادتی آگئی کیا آگئی زیادت لیکن دھلوانے کی صورت میں کپڑے کی ذات میں زیادتی ہاں قیمت بڑھنا اور چیز ہے ذات میں زیادتی ہونا اور چیز ہے صورت سمجھ میں آئیے اور جائز نہیں ہے مولانا مزارب کے لیے کہ وہ تجاوز کرے بلدن اس شہر سے اور سلعتن یا اس سامان سے اور وقتن یا اس وقت سے اور شخص سے عینہ رب المالی جس کو کس نے متعین کر دیا ہو رب المالے رب المال نے صورت میں مستعی میں نے آپ کو مال دیا تھا ایک لاکھ لیکن میں نے آپ کو کہا تھا اس لاہور سے باہر تجارت نہیں کرنی لاہور میں کرنی ہے تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے لاہور سے باہر جانا اسی طرح میں نے آپ کو کہا تھا کپڑے کا کام کرنا ہے کوئی اور کام نہیں کرنا تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے کوئی اور کام کریں یا وقت متعین کیا تھا میں نے کہا تھا ایک مہینے تک کام کرنا ہے تو اس سے تجاوز کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے یا میں نے آپ کے لیے کہا تھا کوئی شخص متعین کیا تھا کہ مثلا وہ زیاد جو ہے کپڑے کا تاجر اسی کے ساتھ آپ نے لینڈین کرنا ہے کسی اور کے ساتھ لینڈین نہیں کرنا اور آہ تو آپ مضارف کے لئے تجاوز کرنا جائز نہیں یہ معنی ہے کہ اگر وہ تجاوز جائز نہیں ہے اس کے لئے کہ وہ تجاوز کرے ایسے شہر یا ایسے سامان یا ایسے وقت یا ایسے شخص سے جس کو ابو المال نے کیا کیا ہو متعین کیا ہو فین جاوزان ہو اگر اس نے اسے تجاوز کیا زمینہ تو اب کیا ہو جائے گا اب مولانا غصب بن گیا کیا بن گیا اب وہ زمان پہلے امانت کا حکم تھا اب کس کا حکم ہوا زمان پہلی صورت میں اگر سارا مال اس کے پر حلاق ہو جاتا جل جاتا تو اس پر زمان نہیں تھا لیکن اب چونکہ اس نے تاجبی کی ہے تجاوز کیا ہے لہذا اب مال حلاق ہو جائے تو اس پر کیا آئے گا زمان آئے گا فین جاوزان ہو اگر وہ اس سے تجاوز کر گیا زمینہ تو وہ زمین ہوگا وَلَهُ رِبْحُو اور اس صورت میں اس کے لئے اس کا نفع ہوگا بھئی جب یہ غصب بن گیا کیا بن گیا غصب بن گیا تو اس صورت میں جتنا نفع ہوگا وہ غاصب کا ہوگا جتنا نفع ہوگا کس کا ہو جائے گا غاصب بھئی کیونکہ جب اس نے مال غصب کر لیا جب مال کا مالک بن گیا جب مال کا مالک بن گیا تو جتنا نفع کمایا وہ بھی کس کا ہوا مزارب کا ہوگیا کس کا ہوا مزارب کا نفع ہوگیا رب المال کے لئے وہ زامین ہے اب اس کو سارے پیسے کیا کرنے پڑیں گے اسے دینے پڑیں گے صورت سمجھ میں آئی وَلَهُ رِبْحُوهُ اور مزارب کے لئے ہوگا اس مال کا نفع رِبْحُوهُ مال المزاربت جو تھا اس کا سارا نفع اسی کا ہوگا کیونکہ یہ مالک بن جائے وَلَا أَيُنزَوْ وِجَعَبْدَنْ اَوْا مَتَمِّمْ مَالِحَا بھئے آپ کو میں نے کیا کیا تھا جے میں نے آپ کو پیسے دیئے تھے کہ جو اس سے تجارت کرو بھئی اب آپ اسے تجارت کر رہے ہیں آپ نے کئی باندیاں بھی خرید نہیں کئی غلام بھی خرید دیئے کاروبار بڑھتا جا رہا ہے اب آپ نے ان کے نکاح کروانا شروع کر دیئے کیا کر دیئے نکاح کروانا رہے ہیں جو جاننے والا ہے مل رہے ہیں میرے پاس باندیاں ہے تمہارا نکاح کروانا رہا ہوں یہ نکاح مال مزاربت سے کروانا جائز نہیں اور جائز نہیں ہے اس کے لئے کہ وہ نکاح کروا دے ایسے غلام کا یا ایسی باندی کا جو کس میں سے ہو مل مزاربت کے مال میں سے ہو بھئی دیکھو بھئی آپ نے پڑھا ہے جو اپنے قریبی زمارم رشتہ دار کا مالک بنے وہ پوراں اس پر کیا ہو جاتا ہے آزاد ہو جاتا ہے اب لہٰذا مزارب کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسا شخص خریدے جو رب المال پر فوراں آزاد ہوتا ہو کیا ہوتا ہو بھئی مال میں میں نے آپ کو کیا دیئے ایک لاکھ روپے دیئے بھئی اس ایک لاکھ کے ذریعے تجارت کرو تو آپ نے کیا کیا اس ایک لاکھ سے فوراں مثلا میرا بھائی ہے ایک غلام ہے آپ نے اس کو خرید لیا یہ آپ کے لئے جائز نہیں کیونکہ اس غلام تو وہ میری ملک میں آتا ہے فوراں کیا ہو جائے گا آزاد آپ کے لئے جائز نہیں لیکن اگر آپ نے کر لیا تو اس صورت میں یہ نہیں شمار ہوگا کہ آپ نے میرے لئے خریدہ ہے بلکہ اپنے لئے خریدہ ہے صورت سمجھ میں آئی یعنی آزاد نہیں ہوگا بھئی ولا اس کے لئے جائز نہیں ہے این اشتریہ کہ وہ خرید لے جو آزاد ہو جائے گا کس پر بھئی رب المال پر سوا انکانہ قریب ہو برابر ہے کہ وہ کیا ہو رب المال کا خریبی ہو جیسے میں نے بھی مثال کی اس کے بھائی کو خرید لیتا ہے او قالا رب المالی این اشتریت فلان فہوا خرن یا رب المال نے کہا تھا کہ اگر میں نے فلان کو خریدہ تو وہ کیا ہے آزاد بھئی دیکھو میں نے آپ کو تجارت کے لئے مال بیا ہے لیکن آپ کو پتہ ہے ایک مہینہ پہلے میں نے یہ بات کی تھی کہ اگر میں نے زید کو خریدہ تو وہ کیا ہوگا آزاد اب آپ جا کر زید کو خرید لیتے ہیں بھئی زید کے بارے میں تو میں نے کہا تھا کہ اگر میں نے اسے خریدہ تو وہ کیا ہو جائے گا آزاد تو آپ کے لئے اس کو خریدنا جائز نہیں کیونکہ وہ میرے اوپر کیا ہو جاتا ہے آزاد تو چاہے وہ آزاد رشتہ داری کی وجہ سے ہوتا ہو یا رب المال کے اپنے قول کی وجہ سے ہوتا ہو دونوں صورتوں میں خریدنا جائز نہیں فلاو شارا کانا لہو لالہا اگر خرید لیا اگر کیا کیا ایسے شخص کو خرید لیا کانا لہو اے کانا للمزاربی تو یہ کس کے لئے ہوگا مزارب کے لئے ہوگا لا للمزاربتی مزاربت میں سے اس کے لئے نہیں ہوگا بھئی صورت سمجھ میں آگئے بھئی وَلَا مَنْ يَعْتَقُ عَلَيْهِ اور نہ ہی اس کو خرید سکتا ہے جو اس مزارب پر آزاد ہو جائے گا اگر کیا ہو چکا ہو نفع بھئی دیکھو بھئی میں نے آپ کو پیسے دیئے ایک لاکھ روپے کہ اسے کیا کرو مزاربت کرو آپ اس مزاربت کے ذریعے ایسے غلام یا باندی کو بھی نہیں خرید سکتے جو رب المال پر کیا ہو جاتا ہو آزاد اور ایسے کو بھی نہیں خرید سکتے جو آپ پر آزاد ہوتا ہو مثلا آپ اپنے بھائی جو غلام ہے اس کو بھی آپ کے لئے خریدنا جائے کیونکہ اس طورت میں وہ آپ پر کیا ہو جائے گا لیکن کاف جبکہ نفع ہو چکا ہو سارا مال تو کس کا ہے جب آپ خریدیں گے تو اس کے مالی کاف ہیں رب المال ہے رب المال ہے تو اس طورت میں تو وہ آزاد ہی نہیں ہاں لیکن اگر نفع ہو چکا کیا ہوا تھا نفع ہو چکا پچاس ہزار نفع ہو چکا ہے اب آپ شریک بن چکے ہیں کیا بن چکے ہیں شریک بن چکے ہیں مال کے اندر اب جب آپ خریدیں گے تو غلام کے اندر کچھ نہ کچھ حصہ آپ کا بھی ہوگا اور جب آپ کا حصہ ہوگا تو وہ حصہ فوراں کیا ہو جائے گا آزاد بھئی کیا ہو جائے گا جب وہ آزاد ہوگا تو باقی غلام بھی کیا ہو جائے گا آزاد ہو جائے گا صورت سمجھ میں آئی لہذا نفع ہوا ہو تو آپ کے لئے اپنے قریبی کو خریدنا جائز نہیں لیکن اگر نفع بھی نہیں ہوا تو آپ کے لئے اپنے قریبی کو خریدنا جائز یہ معنی ہے وَلَا مَن يُعْتَقُ عَلَيْهِ اور نہ ہی اس شخص کو خریدنا جائز ہے مزارد کے لئے جو اس پر آزاد ہو جاتا ہو اگر کیا ہو چکا ہو نفع ہو چکا ہو وَلَا فَعَلَا اور اگر اس نے ایسا کیا زمینہ تو کیا ہوگا زامین ہوگا وَإِلَّمْ يَقُنْ لَهُ رِبْحُن وَإِلَّمْ يَقُنْ لَهُ رِبْحُن اگر اگر اس کے لئے کوئی نفع نہیں ہے یعنی مزارد کا بھی کوئی حصہ ہی نہیں صحا تو پھر خریدنا صحیح ہے فَإِنْ زَعَدَتْ قِيمَةُ هُو بَئِ بس پھر اگر غلام کی قیمت بڑھ گئی اور تقہ حصہ تو ہو تو اس کا حصہ کیا ہو جائے گا آزاد وَلَمْ يَزْمَنْ شَيْنَ وہ کسی چیز سے زامین بھی نہیں ہوگا صورتِ مسئلہ یہ میں نے آپ کو اقلاق دیئے تھے کسے اقلاق سکا کرو مالے اسے تجارت کرو ابھی نفع نہیں ہوا آپ نے اس کے لئے اپنے بھائی کو خرید لیا کیا کیا آپ کے لئے خریدنا جائز ہے یا خریدنا جائز نہیں بھئے ابھی نفع نہیں ہوا تو آپ کے لئے خریدنا جائز ہے آپ نے اپنے بھائی کو خرید دیا لیکن خریدنے کے بعد غلاموں کے ریٹ بڑھ گئے اس غلام کی قیمت بھی کیا ہوئی بڑھ گئے غلام ایک لاکھ دس ہزار کا ہو گیا جب ایک لاکھ دس ہزار کا ہوا تو اب اس دس ہزار میں یہ دس ہزار نفع ہو گیا اور اس دس ہزار کے اندر آپ کی بھی شرف حصہ آگیا اور میرا بھی حصہ تو آپ کو بھی حصہ آیا جب آپ کا حصہ آیا علام خود بخود کیا ہو گیا کیونکہ آپ کے ملک میں آیا اور ملک میں قریبی جیسے ہی آتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے من ملک زارہ من محرم من حفہ خورن بھئی حدیث آتی ہے تو وہ کیا ہو گیا آزا تو اس صورت میں زمان آئے گا آپ پر یا زمان نہیں آئے گا کہتے ہیں آپ زمان نہیں آئے گا اس کی آزادی میں اب آپ کا دخل نہیں کیونکہ آپ نے تو سکھ خریدا تھا جب آپ شرکت آپ کی آئے ایب نہیں تھی تو آپ کا دخل نہیں اسے زامین بھی نہیں یہ معنی ہے فَإِنْ زَادَتْ قِيمَتُهُ اگر غلام کی قیمت بڑھ گئی عُوْ تِقَ حِصَّتُهُ تو اس مزارب کا حصہ کیا ہو جائے گا آزاد ہو جائے گا وَلَمْ يَزْمَنْ شَيْعَوَي اور زامین بھی نہیں ہوگا کسی چیز کا لینہو لا سنالہو فی زیادت القیمتی اس لئے کہ قیمت کے بڑھنے میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے وَسَعَلْ عَبْدُ فِي قِيمَتِ حِصَّتِهِ مِنْهُ اور غلام قیمت کرے گا اس جو رب المال کا حصہ ہے مِنْهُ اس غلام میں سے وَسَعَلْ عَبْدُ اور کون کوشش کرے گا غلام فِي قِيمَتِ حِصَّتِهِ حِصَّتِهِ کہ حضر میر کس کو لٹائی شرح میں اے قیمتِ حِصَّتِ رب المال کے حصے کی قیمت میں غلام کوشش کرے گا مِنْهُ اَيْمِنَ اللَّهُ حَابْدِ جو رب المال کا حصہ ہے کس میں سے غلام میں سے کس میں سے بھئے دیکھو میں نے آپ کو اقلاق دیئے تھے آپ نے اقلاق کا کیا خرید دیا غلام خرید دیا بعد میں قیمت کتنی بڑھ گئی دس ہزار بڑھ گئی غلام اقلاق دس ہزار کا ہوا دس ہزار میں سے پانچ ہزار کس کا ہے رب المال کا اور پانچ ہزار کس کا مضارب کا مضارب مالک ہو گیا تو پانچ ہزار میں غلام کیا ہوا یہ یہ کتما حصہ ہے یہ یہ مطلب بائیسوں حصہ بنتا ہے بھئی پانچ پانچ ہزار ایک لاکھ دس ہزار میں کتنے ہوتے ہیں بائیس ہوتے ہیں تو بائیسوں حصہ غلام کا آزاد اور ایک کس حصوں کا مالک تو کون ہے رب المال تو غلام وہ آزاد ہو رہا ہے لہذا غلام کیا کرے گا ایک لاکھ پانچ ہزار یعنی بقیہ اکیس حصوں کے اندر کیا کرے گا سائی کرے گا کما کر لا کر کس کو دے گا رب المال کو دے گا مزاربن بن نصری شرابی الفیہ امتن فولدت ولدم مصابین الفن فدغاہو فسار قیمتہو الفن ونصفہو سائل رب المال فی الفیہ وربعیہ او آتاقہو ولرب المال بعد قبض الفیہ تضمین المدعی نصف قیمتہا بھئی دیکھو گزشتہ مسئلہ میں بھی تھا یہاں بھی امام صاحب کا مسئلہ یہ ہے اگر ایک غلام کے اندر دو آدمی شریک ہوں امام صاحب کا مسئلہ کیا ہے اگر ایک غلام میں دو آدمی شریک ہوں بھئی صاحبین کا مصاب ہے کہ غلام فوراں باقی بھی کیا ہو جائے گا آزاد امام صاحب فرماتے ہیں باقی کا غلام آزاد نہیں ہوگا وہ تو دوسرے کا حصہ ہے تو اس صورت میں دو آدمیوں کے غلام میں شریک تھے نصف مثلا میرا تھا نصف آپ کا میں نے اپنا نصف کیا کر دیا آزاد کر دیا تو اب دوسرے شریک کو اختیار ہے چاہے کیا کرے شریک آخر سے زمان لے لے کیا لے لے زمان لے لے کہ بھئی اب باقی غلام بھی آزاد ہو جائے گا تو کیا کرو مجھے میرے پچاس ہزار دے دو یا چاہے تو کیا کرے غلام کو ویسے ہی آزاد کر دے اور چاہے تو غلام سے کہے کہ تُو پچاس ہزار لے آ تو تُو کیا ہے آزاد صورت میں سمجھ میں آئیں تو دوسرے شریک کو اختیار ہوتا ہے کہ جت شریک نے آزاد کیا ہے اس سے اپنے حصے کا زمان لے لے یا غلام کو ویسے ہی کیا کر دے آزاد کر دے یا غلام سے کیا کہے کہ تُو جتنا میرا حصہ ہے وہ کما کر لیا تو تُو آزاد ہے یہ اختیار ہیں اب صورت میں مسئلہ یہ مولانا ایک مزارب بن نصف ہے مزارب بن کیا مانا کہ اس کے ساتھ نصف نصف نفع کی بات ہوئی تھی میری بھئی میں نے اس کو پیسے دیئے تھے اور نفع کی کتنا بات ہوئی تھی کہ نصف میرا اور نصف اس کا اس نے ایک ہزار کی مثلا بھئی ایک ہزار درہم کی اس نے باندی خرید لی کیا خریدی اور اس باندی کے ساتھ اس نے وطع کی بھئی اور اس باندی کا ایک بچہ پیدا ہوا اس بچے کی قیمت بھی ایک ہزار باندی کی قیمت بھی ایک ہزار بچے کی قیمت بھی ایک ہزار بھئی ایک ہزار بھئی اچھا ایک ہزار اب مزارب نے دعویٰ کر دیا یہ بچہ میرا ہے بھئی جب اس نے دعویٰ کیا بچے کی قیمت کتنی تھی ایک آزا اس نے دعویٰ کر دیا یہ بچہ میرا ہے تو مرانا نصب ثابت ہو جائے گا اور وہ باندھی اس کی امہ ولد بن جائے گی نصب کیا ہوگا ثابت ہو جائے گا نہیں ابھی نہیں ثابت ہوا بھئی مثلا میں نے آپ کو ایک ہزار درہم دیئے تھے جو مزاربت کرو اور نفع نصب نصب ہوا تو آپ مزارب بن نصب ہوئے کون ہوئے آپ نے اس ایک ہزار درہم کی ایک باندھی خرید لی اس باندھی کے ساتھ آپ نے وطی کی اس سے ایک بچہ پیدا ہوا اس بچے کی قیمت بھی کتنی ہوئی ایک ہزار ماں کی قیمت بھی ایک ہزار درہم بچے کی قیمت بھی ایک ہزار درہم پھر آپ نے بھئی دعویٰ کر دیا کہ یہ بچہ میرا ہے بچہ میرا ہے کہتے ہیں ابھی تک نصب ثابت نہیں ہوگا کیا نصب ثابت نہیں ہوگا کیوں کہتے ہیں اس لئے کہ ابھی تک نفع نہیں ہوا نفع ہوتا تو آپ شریک بنتے آپ مالک بنتے اور باندھی کے اندر آپ کی ملک آتی اور جب ملک آتی تو پھر دعویٰ آپ کا کیا ہو جاتا صحیح تو ابھی تو باندھی ہے رب المال کہ باندھی میری ہے اور آپ دعویٰ کر رہے ہیں کیا کہ یہ بچہ میرا ہے تو امی ولد بننا تو یہاں صحیح نہیں بھئی لہٰذا ابھی تا آپ کا دعویٰ ثابت نہیں لیکن بھئی کچھ دنوں کے بعد بچے کی قیمت بڑھ گئی مثلا ہزار درہم کے بجائے کتنی ہو گئی پندرہ سو درہم ہو گئی اب مولانا شرکت آگئی پانچ سو نفع آگیا کیا یا پانچ سو نفع آپ دھائی سو میں آپ مالک ہیں اور ساڑھے بارہ سو کا مالک میں ہوں بھئی ایک ہزار تو میرا اپنا تھا اور پانچ سو نفع ہوا اس نفع میں آدھا آپ کا آدھا میرا تو دھائی سو کے مالک آپ اور ساڑھے بارہ سو کا مالک میں اب چونکہ آپ کے شرکت آگئی ملک آگئی اور ملک آئی تو آپ کا وہ دعویٰ کیا ہو جائے گا سن نصب ثابت ہو جائے گا کیا ہو جائے گا نصب ثابت ہو جائے گا بھئی اور ہم اس کو اس بات پر محمول کریں گے کہ کس بات پر جی کہ باندی خریدنے سے پہلے ہی بائے نے اس کا آپ کے ساتھ نکاح کر دیا تھا باندی آپ نے جب خریدی تھی تو خریدنے سے پہلے ہی بائے نے آپ کے ساتھ کیا کروا دیا تھا نکاح کروا دیا تھا تو یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے کس کی وجہ سے ہے آپ کے اس کے ساتھ نکاح تھا مالانا کیا تھا نکاح تھا تو آپ بھئی وہ بچہ کیا ہوگا آپ کا بیٹا شمار ہوگا اور وہ باندھی آپ کی کیا شمار ہوگی امی والا شمار ہوگی کیا شمار ہوگی امی والا شمار ہوگی اب بھئی رب المال کو اختیار ہے بھئی بچہ کتنے کا ہوگیا پندرہ سو کا آپ کتنے کے مالے ڈھائی سو کے تو وہ ڈھائی سو تو عداد ہوا چاہی سو والا حصہ تو کیا ہوا اور باقی رب المال کے کتنا حصہ ہے ساڑھے بارہ سو وہ چاہے تو کیا کرے وہ بچے کو صحیح طلب کرے وہ جب بڑا ہو جائے اور ساڑھے بارہ سو کیا کرے لا کر اس کے رب المال کے حوالے کرے تو بچہ کیا ہو جائے گا یا چاہے تو رب المال مزارج سے کتنا زمان لے لے ساڑھے بارہ سو اور چاہے تو بچے کو ویسے ہی آزاد کر دیں چاہے تو بچے کو کیا کریں ویسے ہی آزاد کر دیں سورت سمجھ میں آئی بچے اور جب بھئی جب وہ زمان لے لے گا کیا کر لے گا زمان لے لے گا بچے کا زمان اس نے لے لیا مثلا رب المال نے اسے ساڑھے بارہ سو درہم ادا کر دیا مجھے بھئی آب بھئی باندی جو ہے اس کے بھی نصف باندی کتنے کی تھی ہزا اور وہ اس کی کیا بن چکی ہے امی والات ہزار میں سے معلوم ہو یہ باندی بھی نفع ہے پانچ سو میرا حصہ ہے اور پانچ سو مزارب کا حصہ تو میں اپنے اس کے بھی زمان لے لوں گا بھئی کتنا زمان لے لوں گا پانچ سو زمان حصہ لے لوں گا اسے سورت سمجھ میں آئی کیا سورت تھی جے آپ کون تھے مزارب بن نصف آپ نے کیا کیا ہزار ہزار درہم دیئے تھے آپ نے ہزار کی کیا خریدی باندی اس باندی سے بچہ پیدا ہوا بچے کی قیمت بھی کتنی ایک ہزار آپ نے بچے کا کیا کر دیا دعبہ کر دیا لیکن ابھی نصف ثابت ہے کیونکہ آپ ابھی مالک نہیں کیا ہے کیونکہ ابھی نفع نہیں آیا اس پہ آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا ہزار کی باندی ہزار کا بچہ میں نے تو ہزار دیئے تھے نفع آگیا یا نہیں آگیا کہتے ہیں نہیں بھئی نفع کی ابھی تائین نہیں باندی بھی ہزار کی ہے بچہ بھی ہزار کا اور میں نے آپ کو راس المال کتنا دیا تھا ایک ہزار تو دو مخالف جن سے آگئیں یہ ایک بھی راس المال کے برابر دوسرے بھی راس المال کے برابر تو تائین نہیں ہو رہی یہ راس المال ہے باندی یہ راس المال کون ہے بچہ ہے تو تائین نہیں جب راس المال کی تائین نہیں تو نفع کی بھی تائین نہیں جب نفع کی تائین نہیں تو گویا نفع ہوا ہی نہیں بھئی سورت سمجھ میں آگئی باندی بھی کتنے کی ہے ایک ہزار بچہ بھی کتنے کا ہے ایک ہزار تو بچے میں بھی احتمال ہے کہ یہ کیا ہو راس المال باندی میں بھی احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے یہ کیا ہو راسل مال ہو بھئی تو راسل مال کی تائین نہیں جب راسل مال کی تائین نہیں دونوں میں سے ہر ایک راسل مال بننے کی صلاحیت رکھتا ہے تو اب نفع کی بھی تائین نہیں بھئی تو معلوم ہوا کہ ابھی تک یہ ہی نہیں پتا کہ نفع یہ باندی نفع ہے باندی راسل مال ہے یہ بچہ کیا ہے راسل مال جب ان میں سے راسل مال ہونے کا تائین ہوگا تو دوسرے کے نفع ہونے کا بھی کیا ہو جائے گا تائین ہو جائے گا بھئی سورت سمجھ میں آئی بھئی تو لہٰذا اب وہ بچہ ابھی تک نفع نہیں ہوا جب نفع نہیں ہوا تو آپ کی شرکت نہیں لہذا نصب بھی ثابت نہیں لیکن کچھ دی نواز بچے کی قیمت کتنی بڑھ گئی پندرہ سو ہو گئی اب آپ کا بھی حصہ ہوا دھائی سو روپے بھئی دھائی سو روپے آپ کا بھی حصہ ہوا تو آپ کی ملک آگئی جب ملک آگئی تو اب آپ کا نصب کیا ہو جائے گا نصب کا دعویٰ صحیح ہو جائے گا جب دعویٰ صحیح ہوا تو معلوم ہوا دھائی سو میں آپ کے حصے میں غلام آزاد لیکن رب المال کا کتنا حصہ ہے آزار تو راسل مال ہے اور دھائی سو کس کا نفع کا ہے پانچ سو جو اوپر بڑے تھے بھئی اس میں سے نصب کس کا تھا رب المال کا تو کتنا ہوا اس کا حصہ چھوڑا سمجھ میں آ رہی ہے ساڑھے بارہ سو رب المال کا ہے رب المال کو بختیار ہے چاہت غلام سے سعی طلب کرے کہ وہ جا کر بڑے ہو کر کما کر کتنے لائے ساڑھے بارہ سو تو آزاد ہوگا یا چاہے تو اس کو ویسے ہی آزاد کر رہے یا چاہے تو مزارف سے کیا لے لے زمان لے لے ساڑھے بارہ سو اور جب اس سے ساڑھے بارہ سو زمان لے لے گا تو پتا چلا ساڑھے بارہ سو لیے تو ہزار وصول ہو گئے یا نہیں ہو گئے تو معلوم ہوا یہ راسل مال تھا یہ کیا تھا جو پہلے وہ وصول ہوا معلوم ہوا وہ کیا تھا راسل مال معلوم ہوا اب پتا چلا یہ بچہ راسل مال تھا اور باندی کیا تھی نفع تھی باندی کیا تھی بھئی باندی نفع تھی آپ اس نفع کے اندر بھی باندی کتنے کی تھی ہزار تھی اور وہ تو اب امہ ولد بن چکی سمجھ گئے تو ہزار کے اندر مزارف کا کتنا حصہ نفع میں پانچ سو اور اب المال کا کتنا حصہ پانچ سو تو اس کا کتنا نقصان ہوا باندھی کے عمر ملد ہونے کی وجہ سے پانچ سو تو پانچ سو کا زمان بھی اس سے لے لے سورت سمجھ میں آئی اب اس چار ہو گئی مسئلہ پورا ہو جائے پھر آپ اشکال کیجئے گا مزارب بن نصفی ایسا مزارب بھئی مزارب بن نصف جو ہے جس کے ساتھ افدہ مزاربت ہوا ہے کتنے کے ساتھ نصف کے ساتھ شارعہ اس نے خریدا بھی الفیہ کتنے کس کے ساتھ الف مزاربت کے ساتھ اس نے خریدا کسے ایک باندھی کو پس اس نے جنم دیئے کہ بچے کو جو کتنے کے برابر ہے ایک ہزار کے پھر مزارب نے کیا کر دیا اس بچے کا دعویٰ کر دیا تو اس بچے کی قیمت پھر کتنی بڑھ گئی اس کی قیمت ہو گئی ایک ہزار و نصفہ اے نصف الفین ایک ہزار اور نصف الف یعنی پندرہ سو سالی رب المال فی الفین تو وہ غلام کیا کرے گا سعی کرے گا رب المال کیلئے کتنے میں فی الفیوں و ربعی ہی ایک الف اور ربعے الف میں اور ربع الف کتنا ہتا ہے دائیسو یعنی ساڑھے بارہ سو میں کوشش کرے گا او آتاقہو یعنی رب المال اس کو کیا کر دے گا آزا اسے اختیار ہے و لی رب المالی ہاں لیکن ہا بھئی اس سے زمان نہیں لے سکتا بھئی کیا ہوا بھئی مزارف سے زمان نہیں لے سکتا مزارف سے زمان کیونکہ اس بچے کی جو قیمت بڑی اور یہ بچہ آزاد ہوا اس میں مزارف کا کوئی دخل تھا مزارف کا کوئی دخل اس کی آزادی میں نہیں ہے مارانا یہ سمجھا اس کے مالک بننے میں کوئی دخل نہیں ہے بچے کے اندر پر اس نے نصف کا دعوی تو کیا اور اس نصف کے دعوی کیسے بجائے سے بچہ تو آزاد ہو سکتا ہوگا لیکن ابھی مالک ہے نہیں تو لہٰذا اب وہ جب مالک بنے گا اور مالک بننا اس کے اختیار سے ہوا یا غیر اختیاری طور پر ہوا غیر اختیاری طور پر کیونکہ بچے کی خود و خود کیا ہوئی قیمت بڑھ گئی اس لئے زامین یہاں صرف دو ایک صورتیں ہیں تین صورتیں تھیں نا یا غلام سے زمان لے گا وہ کوشش کرے کما کر لائے یا اس کو معاف کر دے آزاد کر دے ویسے ہی یا زمان کس سے لے گا مزارب لیکن یہاں مزارب سے زمان نہیں لے سکتا کیونکہ مالک بننے کے اندر اس کا دخلہ نہیں صورت بھی سمجھ میں آرہے ہیں ویسے سرل آرہے ہیں تو یہ اس لئے دو صورتیں کی ہیں سعال رب المال فی الفی و ربع ہی او آتقہو یا وہ اسے کوشش کرے گا رب المال کے لئے اس سرل بارہ سو میں یا اسے کیا کر دے گا ویلی رب المال باد قبضی الفی اور رب المال کے لئے اس ایک ہزار رسول مال کے ایک ہزار پر قبضے کے بعد اس کا حق ہے کیا حق ہے تضمین المدعی اس کے لئے جائز ہے کہ وہ مدعی کو کیا بنا دے زامن بنا دے نصف قیمتیہ اے نصف قیمت الاماتی بھئی اس باندی کے نصفے صحیح مدیعہ نہیں پانچ سو کا اس سے زمان بھی لے لے وجہ زالی کا وجہ اس کی یہ ہے کہ انت دیعتا صحیحتن کہ وہ جو نصف کا دعویٰ تھا وہ کیا تھا صحیح تھا فی الظاہری کس کے اندر ظاہر کے اندر بھئی ظاہر کے اندر دعویٰ نصف کا کیسے سہی ہے یہ مالک ہی نہیں ہے تو بچے کے اپنے ہونے کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے کہتے ہیں حملن علال فیراش نکاحی کس پر محمول کرتے ہوئے نکاح کے فیراش پر کہ بائے نے کیا کیا تھا بیچنے سے پہلے ہی اس کا نکاح کس سے کروا دیا پہلے مزارف سے اس باندی کا بائے نے نکاح کروایا اور پھر مزارف کے ہاتھ اس کو بیچ دیا لیکن لم تنفوز لیکن یہ نصف کا دعویٰ ناخذ نہیں ہوگا لے آدم الملکی اس لئے کہ ابھی تک باندی کے اندر اس کی ملکیت نہیں ہے لینہ مال المزاربت ازاثار آعیانا اس لئے کہ مال مزاربت جب وہ مختلف آعیان بن جائیں کیا بن جائیں یعنی مختلف جنسیں بن جائیں مراد یہ ہے ایک جنس نہیں ہونی چاہیے بلکہ مختلف جنسیں بن جائیں اور کل واحدی یساوی راسل مال اور ان میں سے ہر ایک کس کے برابر ہو بھئے مال مزاربت کئی آعیان بھئے نہیں یعنی بنے پہلے صرف باندی تھی اب کیا آگیا بچہ بھی اور ان میں سے ہر ایک کس کے برابر ہے راسل مال ہزار کے برابر ہے تو لائے اثر رب ہو تو نفع ظاہر نہیں ہوتا بلکہ ان میں سے ہر ایک صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ کیا ہو راسل مال ہو راسل مال بننے کی صلاحیت رکھتا ہے لینہ یمکن ایہ علی کا ما سواہو اس لئے ممکن ہے کہ اس ایک کے علاوہ باقی سارے کیا ہو جائیں حلاق ہو جائیں فلا رجحان علیہ حدین تو کسی ایک کو بھی ترجیح نہیں ہے لکھاؤ نہیں راسل مال کہ وہ کیا ہو جائے راسل مال ہو جائے سورت اور ربحان یا کیا ہو جائے بھئے دیکھو باندی نے ایک بچے کو جنم دیا اب باندی بھی ہزار کی بچہ بھی کتنے کا باندی بھی ہزار کی ہے بچہ بھی ہزار کا تو راسل مال آعیان بن گیا ایسے آعیان جن میں سے ہر ایک کس کے برابر ہے راسل مال کے راسل مال بھی ہزار تھا باندی بھی ہزار کی ہے اور بچہ بھی تو ان میں سے کسی ہر ایک راسل مال بننے کی صلاحیت رکھتا ہے ہم یہ نہیں کہیں گے باندی راس المال ہے اور بچہ نفع ہے بلکہ ہر ایک کیا ہے راس المال بننے کی صلاحیت رکھتا ہے کیوں رکھتا ہے کہتے ہیں اس لئے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی ایک کو بھی پکڑ لیں باقی ہو سکتا ہے حلاق ہو جائے وہ ایک بچ جائے تو وہی کیا بن جائے گا دوسرے کو پکڑیں ہو سکتا ہے یہ ایک بچ جائے باقی کیا ہو جائے حلاق تو یہ کیا بن جائے گا تو ہر ایک راس المال بننے کی صلاحیت رکھتا ہے تو کسی ایک کو بھی راس المال ہم قرار نہیں دے سکتے جب کسی ایک کو راس المال نہیں قرار دے سکتے تو باقی کو نفع قرار نہیں دے سکتے ثم ایزا زادت القیمت بعد دیعوتی پھر اس کے وقت قیمت بڑھ گئی دعوے کے بعد حتی سار قیمت الولدی الفوں و خمسہ مئت یہاں تک بچے کی قیمت پندرہ سو ہو گئی زہرہ رب ہو اب کیا ہوا نفع ظاہر ہو گیا وہ پانچ سو نفع ہو گیا فنف عزت الدیعوت السابقہ تو تو وہ گزشتہ نصب کا دعوی کیا ہوا نافع ہوا کیونکہ اب ملک آ گئی ویس بوت نصب اور نصب کیا ہوا ثابت ہوا وہوتق الولد اور بچہ کیا ہو گیا ازاد لقیام ملکی ہے اس لئے کہ مزارد کی ملک قائم تھی کس کے اندر کچھ حصے میں یعنی وہ نفع کے نصب کے اندر نفع کے وَلَا يَزْمُنُ لِرَبِّ الْمَالِ شَيْحَ اور یہ رب المال کے لئے کسی چیز کا زامن بھی نہیں ہوگا لِأَنَّ عِصَّهُ بِدِّعَوَتِ اس لئے کہ بچے کی جو آزادی ہے وہ کس کی وجہ سے ہے دعوے کی وجہ سے ہے وَلْمِلْكِ بھئی یہاں ایک اور لفظ بھی ہونا چاہیے بھئی ملک بھئی بچے کی آزادی دعوے اور کس کی وجہ سے ہے ملک کی وجہ سے ہے دونوں سبب بن رہے ہیں اس کی آزادی کے وَلْمِلْكُ الْمُعَاخَرُونَ اور ملک کیا ہے ماخر ہے فَيُضَافُ الْيَحِ تو آزادی کی نسبت بھی اسی ماخر یعنی ملک کی طرف کی جائے گی کس کی طرف کی جائے گی بچہ آزاد ہوا ہے دو وجہ سے ایک کیونکہ نصب کا دعویٰ ہے دوسرا اس کی ملک کیا تھی لیکن ماخر کون ہے نصب کا دعویٰ ماخر ہے ملک ماخر ہے ملک ماخر ہے تو اس آزادی کی نسبت کس کی طرف کی جائے گی ملک کی طرف کی جائے گی کس کی طرف یہ بچہ چونکہ اس کی ملک بنا اس سے یہ آزاد ہوا ہے یوں نہیں کہا لے گا کہ چونکہ اس کے نصب سے تعلق ہوا اس لئے تو نسبت آزادی کی کس کی طرف کی جائے گی ملک کی طرف ملک کی طرف وَلَا سُنْعَ لَهُ فِيْهِ اور اس ملک کے اندر تو مزارق کا کوئی دخلا نہیں ہے لِعَنَّهُ زَمَانُ اِعْتَاقِنْ اس لئے کہ جو زمان آیا کرتا ہے وہ تو کس چیز کا ہوتا ہے آزاد کرنے کا زمان ہوتا ہے اور یہاں پر اس کے آزاد کرنا ہے ملک کی طرف سے اور ملک کے اندر اس کا عمل دخل نہیں تو اعتاق کے اندر بھی گویا اس کا عمل دخل نہیں بھئی اور وہ زمان تو آتا تھا اعتاق کی طرف سے بھئی فَلَابُدَّ مِنْ سُنَعِهِ لہٰذا اس کے عمل کا ہونا ضروری ہے کس کے لئے اس سے زمان کے لئے اور یہاں عمل کا دخل ہے نہیں لہٰذا اس کا زمان بھی شورت بھی سمجھ میں آ رہی ہے بھئی فَلَهُ الْإِسْتِحْتَعُ فِيْرَاسِ الْمَالِ تو رب المال کے لئے جائز ہے کہ وہ سعی طلب کرے اُتْ وُلَام سے فِيْرَاسِ الْمَالِ کس کے اندر راس المال یعنی ہزار کے اندر وَنِسْفِ الْرِبْحِ اور نِسْفِ نَفَع یعنی دھائی سو دھائی سو تو ساڑھے بارہ سو میں عَوِلْ اِعْتَعُقْ بھئی اور یا اس کو اختیار ہے کس چیز کا کہ اسے آزاد کرے عِندہ عَبِ حَنِفَةَ رَحْمَ اللَّهُ امام صاحب کے نزدیک فَإِذَا قَبَضَ الْأَلْفَ جب اسے ساڑھے بارہ سو وصول کر لیے یا یوں کہیں ابھی کتنے وصول کیے ہزار وصول کر لیے فَإِذَا قَبَضَ الْأَلْفَ جب وہ ہزار وصول کر لے راس المال والے تو لَهُ اَنْ يَزْمِنَ الْمُزَارِبَةَ تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ زامن بنا دے کس کو زامن بنا دے مزارد کو زامن بنا دے اللَّذِ دَعَ الْوَلَدَ وہ مزارد جس نے کس کا دعویٰ کیا تھا بچے کا اس کو مزارد بنا دے نصف قیمت الْأَمِّ مَا کی نصف قیمت کا لِأَنَّ الْأَلْفَ الْمَعْفُوضَ سَارَا رَاسِ الْمَال سَارَا رَاسِ الْمَال اس لیے کہ وہ عرض جو لے لیا گیا وہ کیا بن گیا وہ کیا بن گیا رَاسُ الْمَال لِتَقَدُمِهِ استیفان اس لیے کہ وہ وصولی کے اندر کیا ہوا مقدم ہو وہ پہلے وصول ہوا تو وہ رَاسُ الْمَال بن گیا فَالْجَارِيَةُ قُلُّهَ رِلْحُن تو باندھی ساری کیا بن گئی نفع بن گئی اور نفع باندھی ہے ہزار کی تو ہزار کے اندر رَاسُ الْمَال کا کتنا حصہ ہوا پانچ سو تو وہ پانچ سو کا زمان اس سے لے لے لیکن نفع دتِ دیوَتُ تو باندھی ساری نفع ہے لیکن نفع دتِ دیوَتُ سابقہ تُو لیکن سابقہ دعوی نصب نافع ہوا وَسَارَتْ اُمَّ وَلَدٍ لَهُ اور وہ باندھی کیا بن گئی اس کی امِ وَلَد بن گئی وہ مزارد کی فَيَزْمَنُ نِصْفَ قِيمَتِهَا تو وہ زامن بنا دے گا اسے اس باندھی کی مزارد رَبُ الْمَال زامن بنا دے گا یا یوں کہ يَزْمَنُ پَلْو تو مزارد زامن ہوگا نِصْفَ قِيمَتِهَا اس باندھی کی نصف قِيمَتِهَا لَيَاوْنَهُ زَمَانُ تَمَلُّقِن اس لئے کہ یہ زمان ہے مالک بننے کا فَلَا يُشْتَرَتُ لَهُ سُنْحُن اور اس کے لئے کسی عمل کے شرط مالک بننے کا زمان ہے اس کے لئے کسی چیز کی شرط نہیں لگائی جائے گی مالانا سورة سمجھ میں آئی بھئی کہ نہیں سمجھ میں آئی بھئی دیکھو خلاصہ ہے پھر سن لو بھئی اس مسئلے کا میں نے آپ کو ایک ہزار درہم دیئے کہ جا کر اس سے مزاربت کرو بھئی تجارت کرو اس بھئی کیا کرو تجارت کرو آپ نے مزاربت ہوا بھئی آپ نے اس ایک ہزار کی باندھی خریدی باندھی نے ایک بچے کو جنم دیا وہ بچہ بھی کتنے کا ہے ایک ہزار تو راس المال بھی ہزار تھا باندھی بھی ہزار کی بچہ بھی ہزار کا اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ باندھی ہے راس المال اور بچہ ہے نفع بلکہ جب جب مال تجارت کئی اعیان بن جائے اور ان میں سے ہر ایک کیا ہو راس المال کے برابر ہو تو کسی ایک کو راس المال قرار نہیں دیا جا سکتا کیونکہ ہر ایک میں صلاحیت ہے کہ وہ کیا بن جائے راس المال بھی ہزار کا تھا اور ان میں سے ہر ایک بھی کتنے کا ہے جب ہر ایک راس المال بننے کی صلاحیت رکھتا ہے کسی ایک کو ہم راس المال متعین نہیں کر سکتے تو دوسرے کو نفع بھی قرار نہیں دے سکتے تو یوں سمجھو گویا ابھی تک نفع ہوا ہی نہیں پھر اس غلام اس نے دعویٰ کر دیا اور بعد میں اس غلام کی قیمت بڑھ گئی ہوئی تو ابھی فیلحہ جب دعویٰ کیا تو نصف ثابت نہیں کیونکہ ابھی اس کی ملک ہی جب نفع نہیں آیا تو مزارب کا حصہ آیا مزارب کا حصہ نہیں نصف بھی ثابت ہا لیکن پھر بعد میں بچے کی قیمت بڑھ گئی اب کیا ہوا اس کی نفع کی وجہ سے ملک آ گئی ملک آئی تو وہ بچہ کیا ہو جائے گا آزاد ہو جائے گا اس کے حصے میں اب بچہ آزاد ہوا تو رب المال کو اختیار ہے چاہے تو کیا کرے اس غلام سے سعی طلب کرے کتنے کے اندر راس المال میں بھی اور نفع میں راس المال ہزار اور نفع کتنا تھا یعنی نصف نفع ڈھائی سو ساڑھے بارہ سمیں یا چاہے تو اسے کیا کر دے آزاد کر دے سمجھ میں آیا اور زمان نہیں لے سکتا کس سے مزارب سے کیوں کہتے ہیں اس لئے کہ بچے کی آزادی کے سبب دو چیزیں ہیں ایک اس کے نصف کا دعویٰ اور دوسرا اس کی ملکیت نصف کا دعویٰ پہلے ہے لیکن اس سے آزادی نہیں آئی تھی اور ملک بعد میں آئی اور اس کی وجہ سے کیا گئی آزادی تو سبب تو دراصل دو ہیں لیکن جو مؤخر تھا اس کی وجہ سے بعد میں کیا گئی آزادی تو ملک آزادی کی نصف پہ اسی کی طرف کی جائے گی اور اس ملک کے آنے کے اندر مزارب کا کوئی دخل تھا اس کا کوئی دخل نہیں ہو تو خود پر خود بچے کی قیمت بڑھ گئی تو اب لہٰذا اس پر زمان نہیں آئے گا زمان نہیں لہٰذا لے کر آتا ہے پیسے کما کر لیا اور اس نے دیئے تو جب رب المال نے ہزار وصول کر لیے کتنے راس المال والے ہزار وصول کر لیے تو جیسے پیسے وصول ہوئے اب متعین ہوا کہ بچہ سارا بچے میں ہزار کیا تھا راس المال اور پانچ سو کیا تھے نفع کے تھے تو جب راس المال بچہ بن گیا تو باندی بھی پتہ لگا کیا ہے نفع ہے جب نفع ہے تو باندی ہے ہزار کی تو رب المال کا کتنا حصہ ہے پانچ سو تو باندی تو لیکن نصف کے دعوے کی وجہ سے کیا بن گئی ہے امی ولد بن گئی ہے تو لہٰذا اب اس صورت میں رب المال زمان لے لے گا نصف باندی کا کس سے کیونکہ نصف تو مزارک کی ہے نفع میں کے طور پر اور نصف اس کی ہے تو پانچ سو سے بطورے زمان کے لے لے گا صورت سمجھ میں آئی جی اب کیا اشکال بھئی اشکال حل ہو گیا چلیے چلیے مولانا هذا هو المرام واللہ وعلم بحقیقت الکلام